دوتاؤں کو غائبانہ طور پر بلاتے رہے ہم نے بھی کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے کسی کو تو کمپیٹیشن پر ڈال دیں تو کسی نے رسول اللہ کو کمپیٹیشن پر ڈال دیا کسی نے حضرت حریق کو کمپیٹیشن پر ڈال دیا کسی نے شیخ عبدالقادر جلالی کو کمپیٹیشن پر ڈال دیا اور مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر اور اس طرح کہ مگر مومنوں پر کلی ہے یہ رہے کہ مگر کوئی ایک کوئی غیر اس قسم کی بات کرے تو ہم فورا کہہ رہتے ہیں یہ توحید کے خلاف یہ مشرق ہے لیکن مسلمان جو جا ہے کردے کسی کو فکار مدد کے لئے انہا لیلہ ہے what's the difference between there is nothing he is مخلوق and he is مخلوق he cannot do anything and he cannot do anything he himself told us that I cannot do anything رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تو دنیا میں کوئی اور ہمارا عقیدہ ہے اگر کوئی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ قاتل ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ حضور پاک سے کوئی بڑی شخصیت دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس نے خود حضرتی اپنی لادلی بیٹی سے کہے لئے کیا فاطمہ توی ابو نیتی اوہ فاطمہ اوہ میری لادلی بیٹی اعملی 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 اپنا کردار خود بنائیے خدا کی قسم میں آپ کو اللہ کی عذاب سے نہیں چڑھا سکتا چڑھانا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چڑھا سکتے کیونکہ باپ سے محفرم رشتہ تو کوئی اور ہے نہیں اور چڑھا سکتے تو حضرتی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو چڑھا سکتے کیونکہ بیٹے سے زیارہ شفقت والا رشتہ کوئی اور ہوئے ہے نہیں تو یہ بات ذہن میں آگئی اچھا اب تو آپ ایک مسئلہ زمنی طور پر وہ اپنے پاس یاد رکھیں کہ will وہ چیز ہوتی ہے جو کسی آدمی کے مرنے کے بعد implement ہوتی ہے کسی آدمی کے مرنے کے بعد implement ہوتی ہے اور کون سا will شریعت میں قابل ایمپلیمنٹیشن ہے شریعت میں ایمپلیمنٹیشن کے قابل کون سا will ہے تو فیرہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی اپروال آپ شریعہ کہ وہ will وہ قابل تنفیذ ہے جو will اور جو وسیعہ شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو اگر کوئی آدمی شریعت کے اصول کے خلاف کوئی وسیعت کر دے وارثوں پر وہ واجب نہیں کہ ورسا اس will کو بھی implement کر دے نہیں وہ تو شریعت کے خلاف ہے ایک بات اور دوسری بات کہ اگر آدمی اپنی property کو will کرے اپنی property کو will کرے تو property کے will کے دو حالات ہوتے ہیں یہ مسئلے ذرا عام ہیں اور جیروسپورڈنس کے مسئلے ہیں اہم مسئلے ہیں تو آپ یاد رکھا کریں کہ will اگر آدمی کوئی وسیعت اپنے property کے متعلق حالت سہت میں کر دے سہت کی حالت یہ ہے کہ آدمی ٹھیک ٹاکھے اور اس نے will کر دیا اپنی ساری property کو کہ میرے موت کے بعد میری اس property کے ساتھ یہ کیا جائے چونکہ implementation موت کے بعد ہوگی implementation موت کے لہٰذا وہ will اس آدمی کا اس آدمی کا اس کے debts اور اس کے قرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو property باقی رہ جاتی ہو اس کے one third میں implementation اس کی ہوگی two third ان کے وارثہ کا شریعت سا ہے اس میں اس کی وسیعت قابل عامل نہیں ہے یہ بات ذہن میں آگئی بات ذہن میں نہیں آگئی ایک ہوتا ہے gift ایک ہوتا ہے will gift for example i have a property consist of this masjid just imagine کہ یہ masjid یہ میرا گھر ہے اور ساتھ دوسرا گھر بھی ہے دو تین پلازیں ہیں دس پندرہ موٹر کاریں ہیں کوئی جائے دا ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے میں نے کہا کہ میں اپنا یہ سارا جائے دا ہے اور ٹیک ٹاکو ابھی مر نہیں رہا مرضی موت کا مریض بھی نہیں میں نے کہا کہ یہ ساری property میں نے gift کر دی حیدر بھائی کو حیدر بھائی کو اچھا اب میں نے اپنے ورسا کو محروم کر دیا تو ورسا کو محروم کرنا ایک جرم ہے جو میں کر چکا ہوں ایک شرعی جرم ہے جو میں کر چکا ہوں لیکن چونکہ میں ٹیک ٹاکو اور property کا میں خود مالک ہوں اور ورسا کا حق تو تبھی اس property کو متوجہ ہو جاتے جب میں مر جاؤں گا میں نے مرنے سے پہلے تو میری property میں ورسا کا کوئی حصہ نہیں میرے بیٹے کا بھی کوئی حصہ نہیں میری بیٹی کا بھی کوئی حصہ ہے میری وائیپ کا بھی کوئی حصہ نہیں تو یہ کام اس حوالے سے کہ مرنے کے بعد میں نے ورسا کو ڈپرائوٹ کر دیا اور انہیں محروم کر دیا اس point of view سے تو یہ کام اچھا نہیں ہے لیکن legally I have done that and that is a legal one صحیح legally آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے ایک مسئلہ ہوتا ہے مروعت کا ایک ہوتا ہے تانون کا کہ مروعت کا تقاضی تا کہ یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ کے ورسا ہے لیکن legally one cannot go to a court of law to challenge my date kind of gift and hiba اسے نہیں وہ البتہ اگر ایک آدمی نے اپنے ایک بچے کو اپنی property منتقل کر دی gift کر دی اور باقیوں کو محروم رکھا باقیوں کو محروم تو شریعت کہتے ہیں کہ تقوی کے اعتبار سے یہ آدمی اچھا نہیں کر رہا حرط نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی موطائمہ مالک کے اندر حدیث کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نے اپنا فلان باغ اپنے فلان بیٹے کو دے دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوان حل تکلہ ابن کا قوالک آپ نے اپنے ہر ایک بچے اور ہر ایک بیٹے کو اتنا اتنا باغ دے دیا ہے تو اس نے کہے دیا کہ نہیں جی ایسا تو نہیں کیا تو حضور پاک نے فرمایا فلا اشہدو علا جاور میں ظلم کی ایسی کاروائی پر گواہ نہیں بن سکتا اب حضور علیہ السلام نے اسی گو کہ وہ مالک ہے وہ پراپٹی اگر اجنبی کو گفت کر سکتا ہے تو کسی ایک بیٹے کو بھی دے سکتا ہے لیکن حضور نے اسے جور کے دیا محدثین نے فرمایا کہ جور اور ظلم کے دیا دو تین وجہوں سے ایک اس وجہ سے ایک اس وجہ سے کہ اگر آپ ایک بچے کو دے دیں دوسروں کو محروم کر دیں دوسروں کو وہ جو بچے ہیں ان کی استعدار و صلاحیتوں کو آپ فار ایور تباہ کر رہے ہیں وہ انفریارٹی کمپلیش میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں ہماری کوئی بنووت اور اولاد ہونا مشتبہ ہے ایک اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے درمیان انمیٹی کو کریئٹ کر رہے ہیں ایک دشمنی کو کریئٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ان کو مروانا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ردہ جائیے وہ گفت اس سے واپس لے لے میں ظلم کی ایسی کاروائی پر گواہ نہیں بن سکتا تو یہ تو ہو گئی دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی مریض ہے کیا ہے مریض ہے اور اسی مرض میں وہ مر بھی گیا اور اسی مرض کے دوران اس نے کوئی ویل بنائی کوئی وسیعت بنائی ہے جہاں تک وسیعت کا تعلق ہے تو جو آدمی آپ کے میراس میں حصدار ہے اسی کے لئے آپ ویل نہیں کر سکتے جسٹ می سپاوس وہ تو شریعت نے حق متعین کر دیا ہے ویل کی کوئی ضرورت ہے نہیں وہ حصہ مجھے مل جائے گا میں کسی ایک بچے کے حق میں ویل نہیں کر سکتا اس کا اپنا حصہ ہے وہاں ڈیٹرمن ہے اللہ کریم نے متعین کر دیا ہے اب آپ ویل کریں گے کسی اجنبی کے نام یا آپ ویل کریں گے کسی ویل فیر کے نام آپ ویل کریں گے کسی مسجد یا سکول یا مدرسے کے نام کسی اسپتال یا کسی دوسرے ادارے کے نام تو وہ ویل وہ کس حد تک شرعی ہے اور کس حد تک غیر شرعی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے عرض کیا حضور علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری جائدات کو ویل کر دوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہیں تو اس نے فرمایا کہ 50% کو میں ویل کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو اس نے کہا کہ ون تڑ کو میں ویل کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا السلسہ والسلس کسیر ترمیزے کے اندر حدیث ہے السلسہ والسلس کسیر کہ ون تڑ کا ویل کرنا جائز ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے ون تڑ کا ویل کرنا جائز ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے فَإِنِّي أُحِبُ أَن تَتْرُكَ وَرَسَتَكَ حضور کی شان دیکھئے آپ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ انسانوں کے لئے رحمت ہے تو ضروری ہے کہ ہم جب بھی اس کا نام سنیں تو فوراں کہیں کہ اللہ کی ہزار رحمتیں ہوں اس کے روپر تو صلی اللہ علیہ السلام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھئے بیٹے آپ اگر اپنے ورسا کو اس طرح دل کرتے کرتے اپنے ورسا کو فقیر چھوڑیں گے تو وہ اوروں سے بیک مانگتے رہیں گے تو آپ انہیں کیوں کا داگر بنانا چاہتے ہیں آپ انہیں کیوں کا داگر بنانا لیکن جب حضور علیہ السلام نے اپرو کر دیا تو اگر وامق نے مرنے سے پہلے مرض موت میں کہہ دیا کہ میری جو پراپٹی ہے اس میں ایک لاکھ ڈالر وہ میں نے ویل کر دیئے مسجد کے نام کسی سکول کے نام کسی مدرسے کے نام کسی اسپطال کے نام کسی ویل فیر کے نام تو اب اس کے مرنے کے بعد جب اس کی تجہیز و تکوینی یاد رکھئے کہ چار حقوق آدمی کے اموال کو متوجہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد کتنے حقوق ایک سب سے پہلا اس کا حق ہے تجہیز و تکوین کا اگر وہ پاکستان میں رہ رہا ہے تو وہاں تو وقف پراپٹی ہے اس بھی دفنائے جائے گا وہاں تو وقف پاک پڑے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ امریکہ میں مرے یہاں تو وقف پراپٹی نہیں ہوتی یہاں تو آپ نے پیمنٹ کرنے ہوگی قبر کی جگہ خریدنی ہے تو قبر کی جگہ خریدنا وہ اس کے مال سے کیا جائے گا کفر خریدنا ہاں اس کے جو جو اخراجات ہوتے فیونرل ہوم کے وہ ادا کرنے یعنی یہ چیزیں لازمی ہیں تو یہ اس کے اموال سے ادا کیے جائیں گے اب باقی جو پراپٹی دیں گئی تو دوسرا حق جو اس کو متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہیں اس کے ڈیپس کہ اس کے ذمہ کتنے قرزیں ہیں تو دوسرے نمبر پر ان کے قرضے اس سے ادا کیا جائیں گے کیا ادا کیا جائیں گے اس کے قرضے اس سے ادا کیے جائیں گے جب قرضے ادا ہو گئے تو تیسرا نمبر آتا ہے ویل کا تو اب جو ریمیننگ پراپٹی ہے اسی کے ون تر میں اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا اگر وہ ایک لاکھ ڈالر جو اس نے ویل کر دیا ہے اگر وہ اس بچے کچھ مال میں ون تر تک ون تر تک ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا جب ہم نے اس کی پراپٹی کا پورا حساب لگایا تو دیٹ واز ایک سو پچاس ہزار ایک سو پچاس ہزار ڈالر اب اس نے تو ایک لاکھ کا کیا کر دیا ہے ویل کر دیا ہے تو ایک لاکھ کے ویل پر ہم عمل کریں گے نہیں اونلی ٹو ون تر تو پچاس ہزار ڈالر تک ہم وہ ویل میں دے دیں گے جو ایک لاکھ ڈالر باقی رہتے ہیں وہ اس کے ورسہ کا حصہ ہے کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل سکے دیا تو اس نے لیمٹ لگا دی کہ اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے ناٹ فران دی ہول اپ راپٹی ان دو چیزوں کی ادائی کے بعد جو چیز باقی رہتی اس کے ون تر تک آپ جائیں گے اسی کے ون تر سے آپ آگے نہیں جا سکتے چاہے اس نے ون تر سے آگے تک ویل کیا ہو ابھی ذہن میں بات آگئی یہ دو باتیں اور تیسری بات یہ کہ وسیعت جو بھی ہوتا ہے وہ واجب العمل ہوتا ہے سبجکٹو لیمٹیشن آف شریعہ کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا اگر کسی نے وسیعت میں حرا پیری کر دی اسے ٹیمپر کر دیا تو اللہ کریم نے فرمایا بہت برا جورم ہے واجب کو تبدیل کر رہے ہیں میں نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ایک منڈریٹر اور کمپرسری چیز کو کیوں ٹیمپر کر دیا اسے کیوں گر پر کروا دیا اب یہ دوسری بات اور تیسری بات کہ جو بات وسیعت میں لکی جاتی ہے means کہ یہ اس آدمی کی آخری بات تھی یہ اس آدمی کی آخری انیسنس چاہے اس میں بہت پہلی کہی ہو لیکن آخری انیسنس کہ وہ اس کے مرنے کے بعد ہی implement ہوگی تو یہود السارہ نے جو شرک شروع کر دی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے پاس آتنٹی کا تاٹی کیا ہے کسی پر غمبر کو پیش کریں گے کہ فلان نبی نے کہے دیا ابراہیم کو پیش کرو گے کہ ابراہیم نے شرک کا شعبہ آپ کو سمجھا دیا ہے جبکہ ابراہیم کی وسیعت تو یہ موجود ہے کہ وصہ بہا ابراہیم ابراہیم نے تو توحید کی وسیعت کی تھی توحید سے علاوہ کی تھی اور بات کی وسیعت نہیں کی تو میں یہ سارا تحقیق اس لیے کر رہا تھا کہ ابراہیم کی وسیعت that was his last word یہ اس کا آخری کلمہ تھا means جو اس کے مرنے کے بعد implement کروانا تھا اس کے بچوں نے تو دیکھیں نیچے وَوَسَّا بِعَا ابراہیمو اگر آپ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھو گے تو بہت بڑے مفتی بن جاؤ گے کیوں وہاں میں آپ کو پھر ہم نے سکر کا قاضی بنا رہا ہے وَوَسَّا بِعَا ابراہیم بنی ہے اور وسیعت کی تھی بہا اس کلمہ کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے وَوَسَّا بِعَا ابراہیم بنی ہے اور وسیعت کی تھی بہا اس کلمہ کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو وَيَاقُوبُ اور یاقُوب علیہ السلام نے یہی وسیعت کی تھی اپنے بیٹوں کو اور کیا کہا یہ ہے وہ وسیعت کے کلمات یا بنیہ او میرے بیٹو ان اللہ تعقیق اللہ تعالی استفالکم اللہ تعالی نے چوز کر لیا ہے آپ لوگوں کو استفالکم الدینہ چوز کر لیا ہے آپ لوگوں کے لئے الدینہ اسلام کو کیونکہ اسلام یہ صرف محمد کا دین نہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر محمد تک تمام انبیاء کے دین کا نام کیا ہے اسلام یہ جو یہودیت نصرانیت ابراہیمیت یہ شریعت کا نام ہے یہ دین کا نام نہیں ہے یہ شریعت کا نام ہے شریعت الگ چیز ہوتی ہے دین الگ چیز انیسنس کہ دین نام ہے ان بنیادی عقائد کا جو آدم سے لے کر محمد تک کبھی تبدیل نہیں ہوئے حالے ہم السلامات و تسلیمات توحید کا مسئلہ محمد الرسول اللہ نے سمجھایا حضرت آدم کیا سمجھا رہے تھے توحید کیا سمجھا رہے تھے توحید حضرت نور کیا سمجھا رہے تھے توحید حضرت ابراہیم اور اس کی ساری اولاد کیا سمجھا رہی تھی توحید اسے کہتے ہیں دین اسے کیا کہتے ہیں دین جہاں تک شریعت کا تعلق ہے بھئی یہ معاملہ کیسے حل کرنا ہے یہ معاملہ کیسے حل کرنا ہے that depends totally upon the circumstances in the time of that very پیغمبر and that very messenger جو اس مسئنجر کے دور میں circumstances کیا تھے شریعت اس انداز سے انہیں دے دی گئی ابراہیم کے زمانے میں ایک چیز کو ڈسپوز اف کرنے کا طریقہ ایک سمجھایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا سمجھایا گیا کہ آج کے حالات کا یہی تقاضہ ہے لیکن جب پیغمبر نے جو انداز بتا دیا رسول اللہ کے بعد اس کے چینج کرنے کا کوئی تصور نہیں صل اللہ علیہ وسلم دین میں آ رہی بات مبارا آپ اپنے ماحول کے مطابق شریعت کو چینج کرنا شروع کر لیں یہ circumstances ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اللہ مرحوم نے کیا عجیب بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اور ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اور آج تو ہمارا واسطہ ایسے ماحول سے پڑھائے کہ فقیحان حرم کو تو چھوڑی کوئی فقیح نہیں ہوتا اپنے تہی کوئی امڈی ہوتا ہے وہ فتوہ دے رہتے ہیں کہ آج کے حالات کا یہ تقاضہ ہے مسیح دین بازی جو اتفال بن چکا ہے ہم نے دین کو کلونہ بنا دیا ہے یا بنی یا او میرے بیٹو جب اددین کا لفظ آگیا تو رائٹ اوے اددین کو معلوم کرنے کے لئے قرآن کریم کی دوسری آیت پہ چلے جاتے ہیں اللہ کریم نے ایک دوسری آیت میں فرمایا اللہ کی سائٹ میں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے اللہ تعالی نے منتخب کر دیا ہے لکم آپ لوگوں کے لئے اددینہ اسلام کو فلا تموتنلا پس نمریو نمریو موت نہ آئے آپ لوگوں کو اللہ مگر اس حالت میں انتم مسلمون کہ آپ پکے مسلمان ہو اللہ وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ آپ پکے مسلمان ہو اب دیکھئے فلا تموتنلا اسے کہتے ہیں فیلن نہیں یا فیلن نہیں اور نہیں اس چیز کو متوجہ ہو جاتی ہے جو آدمی کے قدرت اور طاقت میں ہو اگر کوئی کام آپ کے طاقت سے باہر ہو کوئی کام آپ کے طاقت سے باہر ہو تو اسی کے متعلق نہیں کرنا میں مثلاً اس دیشان سے کہہ دوں کہ خبردار اس مسجد کے بیلڈنگ کو اپنے کندوں پر اٹھا نہ اٹھائی ہو یہ مسجد کا جو بیلڈنگ ہے کندوں پر اٹھانا یہ اس کے بس طاقت میں داخل ہے نہیں داخل تو میں اسے گپ لگا رہا ہوں وقت ضائع کر رہا ہوں وقت ضائع کر رہا ہوں لیکن اگر میں اسے یہ کہہ دوں جو ہمارا فوڈیم ہے اس سے اٹھانے کی کوشش نہ کیجئے ہو تو یہ نہیں صحیح ہے کیونکہ یہ اس کے مقدور ہے یہ اٹھا سکتا ہے اب موت یہ ہمارے قدرت میں ہے تو اللہ کریمہ میں کہتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّا نَمَرِيُو ہم تو چاہتے ہیں کہ نمارے ہم تو چاہتے ہیں کہ نمارے فَلَا تَمُوتُنَّا آپ نماریو ہم تو چاہتے ہیں کہ نمارے لیکن پیچھے جو پرویزن آ گیا کہ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر اس حالت میں کہ آپ مسلمان ہو مین کہ موت کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن یہ چیز تو آپ کے قدرت میں کہ جب موت آنی ہے تو آپ ٹھیک 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 اسلام پہ چلنے والے ہوں صحیح ہے جس طرح میں آپ سے کہہ دوں آپ کو فلو ہو گیا ہے اور میں آپ سے کہہ دوں کہ برف والا پانی نہ پیئے برف والا پانی تو میں آپ کو صرف پانی پینے سے منا نہیں کر رہا برف والا پانی پینے سے منا کر رہا ہوں جو صفت ہے جو کوالٹی ہے تو یہاں بھی بہینی ہوئی چیز ہے کہ فلات موتنن نہ مریو مرنا تو ہے لیکن اس حالت میں ہو کہ آپ مسلمان رہیں اب اسلام کا تصور کیا ہے تو جی جتنے سارے غیر اسلامی قسم کے تصورات حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دہائے لیل حسبیہ فلیس منا ومن قاتل علیل حسبیہ فلیس منا ومن مات علیل حسبیہ فلیس منا خضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قومی قبائلی علاقائی زبانی ثقافتی اور تحذیبی تعصبات کو فرمان چڑھایا کسی کو سعات میں لایا اس حوالے سے میں آواز دیتا ہوں کہ ارے پتھانو میرے ارداغر جمع ہو جاؤ صحیح ہے ایک بات یہ وانت صاحب آواز دے رہا ہے کہہ رہے سندیو میرے ارداغر جمع ہو جاؤ صحیح فروان چڑھانے کی طرف دعوت دی وہ میرا امت ہی نہیں جس نے اس پر جگڑے ڈیپینڈ کر دی وہ میرا امت ہی نہیں اور جو اس تصور کے لیے ہوئے مر گیا وہ میرا امت ہی نہیں فرمائے وانسامہ اگرچہ اس نے بہت سارے روزے رکھے ہوں وصلہ بہت ساری نمازیں پڑھے ہو بہت بڑا تبلیغی ہو اور نیک آدمی ہو وزغمہ انہو مسلم اور اس کا گمان بھی یہی ہو کمیٹرک ٹاک مسلمان ہو لیکن حضور نے فرمایا میں اسے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو ابھی بات ذہن میں آگئی تو فلا تموتنہ اللہ وانتم مسلمون کہ آپ سر تاپاو فرام اے ٹو زیڈ فرام اے ٹو زیڈ آپ اسلام کے رنگ میں رنگیں بطانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی اللہ مارے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بطانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا ہم کیا ہیں مسلمان ہیں ہاں ہوں گے پتان لیکن بعد میں ہوں گے سندھی لیکن بعد میں ہوں گے عربی یا آجمی لیکن ہوں گے پنجابی اور ہندوستانی لیکن بعد میں یہ چیزیں کب پیدا ہو جاتی ہیں جب آدمی اسلام کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتا تو پھر یہ تاثبات پروان چرتی ہے تو ہم اسلام کے ساتھ تو کمیٹڈ نہیں ہیں میں خود کمیٹڈ نہیں ہوں آپ تو ہوں گے کہ میں کہوں گا پشتون اور آپ کہیں گے سندھی اور یہ کہے گا پنجابی اور وہ کہے گا ہندوستانی اور وہ کہے گا آرابی اور وہ کہے گا آجمی اور وہ کہے گا فلان اور لوکل اور نان لوکل اور امریکن اور نان امریکن اور فلان اور فلان اللہمہ نے فرمایا بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی اور آج جائیے اللہمہ کے قبر پر اللہمہ کے قبر پر سرحانے آپ کرے ہو جائے تو اس کی ایک ربائی فارسی زبان کی لکھی ہوئی ہے آپ گئے ہیں اس کے خبر پر لاہور شاہی مزید میں تو اس نے لکھا ہے کہ نا افغانیم ونے ترکو تتاریم نا افغانیم ونے ترکو تتاریم چمنزادے مؤذیک شاق ساریم تمیزے رنگ و بو برما حرامس کہ ما پروردہ یکنو بہاریم اللہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نا افغان ہیں نہ ترک ہیں اور نہ تاتار ہیں ہم ایک چمن کے زائدہ بچے ہیں ایک ہی گلستان کے پلے پولے ہیں اور ایک ہی شاخصار سے وہ ہمارا فاؤنٹین ہے یہ رنگ و بوغ اور قوم و نسل اور تحذیب و ثقافت کے ڈیفرنسز جو مسلمانوں کے درمیان ہیں یہ ہمارے اوپر حرام ہیں کہ ما پروردہ یکنو بہاریم کیونکہ ہماری نو بہار وہ تو مدینہ سے چل کے آئی ہے تو ہم صرف مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالہ ہو رہے ہیں اور جب تک مسلمان اس فکر کو ڈیو لپ نہیں کریں گے وہ ظلیر رصوہ ہوں گے جس طرح ظلیر رصوہ ہو رہے ہیں چاہے پاکستان میں ہیں تو انہی چیزوں پر لڑ رہے ہیں اور یہاں ہے تو مسیبت اس سارے لئے آئے ہیں اپنے سارے یہ پنجابی ہے اور یہ اندرستانی ہے اور یہ عربی ہے اور یہ آجمی ہے یہ افغانیوں کی مسجد ہے اور یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے اور یہ فلاں کی بھائی مسجد کسی کی ہوتی نہیں مذہب صرف اللہ کی ہوتی ہے کہ مساجد صرف اللہ کے ہیں تو اللہ کے ساتھ مساجد کے حوالے سے کسی کو شریک نہ ٹیرائیں مذہب کسی کی نہیں ہوتی صرف اللہ کی ہوتی ہے یہ کب یہ چیز جب شیطانی فکر پیچھے سے ہمیں پوش کرتی ہے شیطانی فکر جب پیچھے سے ہمیں پوش کرتی ہے تو یہ نفرتیں یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے صحیح تو اور مولانا جامی نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ بندہ عشق شدی تر کے نصب کن جامی کیا بندہ عشق شدی تر کے نصب کن جامی کہ دری رہ فلان ابن فلان چیزیں جب آپ عشق کے میدان میں اندر داخل ہو جائیں گے تو فلان فلان کا بیٹا حمد جان فلان حاجی صاحب کا بیٹا جو قندہار کے بہت بڑے پتھان تھے قاضی فلان صاحب کا بیٹا جو یوسف زیوں کے بڑے ملک تھے چھوڑا یہ کیا چیز ہے بس قاضی فلان جو محمد کے فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد جان جو محمد کے فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدر اور جمیل جو محمد الرسول اللہ کے فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے فارسی تھے مجوسی تھے ایران سے گئے ہوئے تھے کسی نے اس سے پوچھا سلمان آپ کا نصب کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو اسلام کا بیٹھا ہوں میرا کوئی نصب نیجت کے علاوہ میں کس چیز کا بیٹھا ہوں ہمارے ماں باپ اسلام ہی ہیں ہمارے ماں باپ اسلام ہی ہیں تو ہم اپنی شناخت اسلام کے حوالے سے نہیں کرواتے کن چیزوں سے کرواتے قومیتوں کے حوالے سے قبائلیت کے حوالے سے یہی تو ہو جائے کہ ہم اسلام کے نمائندے نہیں بن رہے افغانی جو ہیں وہ افغانستان کے نمائندے بن چکے ہیں پاکستانی 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 پاکستان کے نمائندے نہیں وانق صاحب سندیت کے نمائندے اور میں پتانوں کا نمائندہ ہوں تیور جمیل صاحب یہ پنجابیوں کے نمائندہ ہے فلان صاحب یہ سرائیکیوں کا نمائندہ ہے بھائی ہم نے صرف محمد کا نمائندہ بننا ہے صل اللہ علیہ وآلہ اور یہاں تو اس چیز سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے اس چیز سے بڑی یہ فلان کی مسجد ہے اور یہ فلان کی مسجد وہ افغانیوں کی مسجد اور وہ عربوں کی مسجد اور وہ فلان کی مسجد اور فلان کی مسجد اور بطبختی یہ ہے کہ دوسرے کو برداد بھی پھر نہیں کر سکتے بطبختی بھی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو برداد بھی نہیں کر سکتے اور یہ مسئیبت یہ جو عودے کا چکر ہے نا صدر صاحب اور سیکٹری صاحب اور نائب صدر صاحب اور بورڈ آب ڈائریکٹر یہ جو بورڈ آب ڈائریکٹر کا یہ چکر ہے اس نے ساری مصیبت پیدا کر لی ہے کہ بھائی فلان ڈائریکٹر صاحب ہیں اور یہ صرف ہم تصورات کی دنیا میں اپنے کو دھوکہ دے رہتے ہیں بھائی مزید کا ڈائریکٹر بن گیا جس طرح کہ کلنٹن تھے مردہ وہ اٹھے چلا گیا بہا ابراہیم بنی اور وسیعت کی تھی بہا اسی کلمہ کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی اپنے بیٹوں کو و یاکوب اور یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو انہوں نے کسی کفارے کا تصور نہیں دیا تھا ایکسپیئشن کا تصور نہیں دیا تھا کہ اوہ یہودیوں آپ کو ابراہیم چڑھائے گا علیہ السلام اوہ یہودیوں آپ کو اسحاق چڑھائے گا علیہ السلام اوہ یہودیوں آپ کو یاکوب چڑھائے گا علیہ السلام یا اوہ عیسائیوں آپ کے لئے کروسیفائیڈ ہوگی ہے حضرت عیسیٰ وہ آپ کو چڑھائے گا نہیں کوئی کسی کو نہیں چڑھا سکتا کوئی بڑی شخصیت بھی کسی کو نہیں چڑھا سکتا پس نمریو مگر رسالت میں کہ آپ اسلام پہ چلنے والے ہوں اور جب آدمی اسلام پہ چلنے والا ہو تو موت آئے جس وقت بھی چاہے ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نتیجہ کیا ہے یہ ریزلٹ کیا ہے تو آدمی ڈرت جب کوئی آدمی امتحان کے لئے تیاری نہ کر چکا جیسے امتحان کے دل قریب آجاتے ہیں تو اس کے آساب اور آسان خطا ہو جاتے ہیں اور اگر ایک آدمی وہ ٹک ٹاک اس کی تیاری ہو تو جستجوم میں لگا پھر ڈیلے کر دیا امتحان کو دیکھئے اسے ڈیلے کرنے میں ڈیلے کرنے میں اسے دکھ ہوتا ہے کیوں ڈیلے کر دیا دیکھیں میری تیاری موجود ہے تو ہماری تیاری نہیں ہے اس لیے وہ سلیمان بن عبد الملک نے جب حضرت ابو حازم سے پوچھا بنی امیہ کے حکمران تھے فلیمان بن عبد الملک ابن مروان جب اس نے پوچھ لیا حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ سے کہ ہم موت سے کیوں ڈر دیں اور زندگی سے بڑی محبت ہے حضرت ابو حازم نے لگی لپٹی بغیر ٹیک ٹاک بات کہی اور مولوی نے بات بھی ٹیک ٹاک کرنے اگر وہ ٹیک ٹاک نہیں کرتے تو پھر اس کا مرتبہ پندت سے بھی گیا گھر رہا ہے کہ ان کے دین خواہشات کے اساس پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں صحیح؟ اور کوئی باتشاہ لوگوں سے مال ضبط کر رہا تھا تو ایک مولی صاحب مجد میں بیٹے ہوئے تھے تو اس نے کس نے کہا کہ باتشاہ نے اموال ضبط کرنے شروع کرنی ہے کانفسکیشن ہو رہا ہے یا پرائیویٹ پراپٹی کو پرائیویٹ پراپٹی بنا رہے ہیں اور مولی صاحب کے پاس کیا تھا مسلح تھا اور مجد اس نے تو نماز پڑھانی تھی تو اس نے عجیب بات کہی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور کسی چیز کی کوئی غم بھی نہیں ہے کسی چیز کی؟ کوئی غم بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا دستار اور پگڑی نہیں ہے تو اسے بندوانے کا کوئی فکر بھی نہیں جب دستار نہیں تو بندوانے کا کیا فکر ہے تو اس نے کہا کوئی چیز ہے نہیں تو مجھے کیا فکر ہے کہ باتشاہ مجھ سے ضبط کرے گا کیا کچھ ضبط کرے گا تو مولوی نے ہمیشہ اس انداز کو اپنانا ہے کہ بات وہی کریں گے جو اللہ واجی ہے لوگوں کو اچھی نہیں لگے تو ہمارا کیا ہے یہاں سے بور یا بستر گول کر کے قاری صاحب سے کہہ رہے ہیں بسترہ باندھو چلو چلتے ہیں اپنے علاقے میں مسئلہ ہی ختم اب کسی کے لئے ہم اللہ اور پیغمبر کے اصول کو قربان کر دیں تصور ہی ممکن نہیں میں نے اپنے عاقبت کو خراب کرنا ہے کیوں اپنے اپنے قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنے قبر میں جانا ہے اپنے اپنے میں تو اپنے دوست کے ساتھ نہیں کریں گے دین عظیم تر ہوگا جب آپ دین پر کمپرومائز کرتے ہیں تو نہ دین عظیم تر ہوگا اور نہ آپ عظیم تر ہوں گے دین کو آپ ظلیل کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو ظلیل کرتا رہے گا یعنی دین کو آپ ظلیل کر رہے ہیں تو جب اللہ کے دین کو میں ظلیل کروں گا تو اللہ مجھے عزت دے گا قطفان نہیں مجھے بھی ظلیل کرے گا ہر ایک کے نظروں میں حقیق اللہ تعالیٰ استفعہ منتخب کر چکا ہے سیلیکٹ کر چکا ہے چود کر چکا ہے آپ لوگوں کے لئے اب ان لوگوں نے پلی لے لیا یہودیوں نے پلی لے لیا کہ ہاں ہاں عبراہیم علیہ السلام کی بات کچھ اور تھی لیکن یاکوب نے مرتے دم اپنے بیٹوں سے یہی باتیں کہی تھی جس پہ آج ہم چلنے والے ہیں کیونکہ جو آدمی اپنے کو دین سے بھی نتی رکھنا چاہتا ہے اور خانشات کو بھی قربان نہیں کر سکتا تو اتنے ضرور بضرور کسی مولوی کو بطور آتھنٹک آتھارٹی پیش کر میں پھلا شیخ صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے بھائی پھلا شیخ کی بات کا بل اعتماد نہیں شیخ نے ایک آرڈنٹو قرآن سنت بتا دیا ہے لیٹس ہو کے ایسی بات کی کوئی ایسیت نہیں پھر ہمارے نظر میں چاہے بڑے سے بڑے شیخ نے کیوں نہ کہا ہو اور پھر آپ یہ بہتان تراشی کرتے ہیں شیخ جب قرآن سنت کہا رہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا مولوی خود اپنے تیس فاسق ہو سکتا ہے اس کا کردار گڑبر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے وہ بھی خواہشات رکھتا ہے لیکن وہ سٹیج پہ آ کر کبھی بری بات نہیں کہے گا آپ کو آپ کو جو بات کہے گا وہ اللہ والی کہے گا وہ رسول اللہ والی کہے گا اور اگر نہیں کہے تو وہ مولوی ہے ہی نہیں وہ مولوی ہے ہی نہیں دارلوم دیوبن میں ایک آدمی کو ایک نوجوان کو لوگ پکڑ کے دیوبن کے بازار سے لے کے آئے دیوبن کے بازار سے پکڑ کے لے کے آئے حضرت مدنگ نمت اللہ سے کہہ دیا کہ دارلوم کا طالب علم ہے اس نے چوری کی ہے حضرت مدنگ یہ بڑی عجیب بات کہی اس نے فرمایا نہیں بھائی طالب علم چوری نہیں کر سکتا یہ چور ہے طلبہ میں گس آیا ہے یہ چور ہے طلبہ کے زمرے میں گس آیا ہے یہاں پہ اس نے اپنے لئے کور پیدا کیا ہے یہ گھر سے چور ہو کے آیا ہے اور یہ چوری کی فطرت لے کے آیا ہے ورنہ آدمی طالب علم ہو وہ چوری کرے گا قرآن سنت بھی سیکھے گا اور چوری بھی کرے گا ایک آدمی مولوی بھی ہوگا غلط بات بھی کہے گا نہیں اس کا کوئی تصوری نہیں لیکن ہے غلط بات غے غلط آدمی بیسے مولیوں کھل بادہ اڑ کے رکھا ہے ابھی بات ذہن میں آگئے خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اس حضر یاقوب الموتو یہ ام کا کلمہ جو ہے ام کا کلمہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں کبھی یہ بل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ استفہام استفہام اور انٹرگیشن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو انٹرگیشن والا معنوں آپ کر دیں کہ ام کنتم شہداء جو حضور کے زمانے میں یہود موجود تھے تو ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ام کنتم شہداء آیا آپ لوگ حاضر تھے ام کنتم آیا تھے آپ لوگ شہداء حاضر اس حضر یاقوب الموتو جب حاضر ہو گیا یاقوب کو اس کی موت جب یاقوب کو اس کی موت حاضر ہو چکی تھی اس کے مرنے کا وقت آ گیا تھا تو آپ لوگ اس وقت حاضر تھے آپ لوگ اس وقت حاضر تھے جو اس نے ہی بات کہی جس کی آپ پلی لے رہے ہیں نہیں آپ کہا تھے آپ تو ہزاروں سال بعد پیدا ہو چکے ہیں آپ ذہن میں آ گئے ہیں آیا آپ لوگ اس وقت حاضر تھے جس چیز کی آپ پلی رہے رہے ہیں کہ یاقوب نے یہ بات کہی تھی تو آپ حاضر تھے نہیں جی ہم تو حاضر نہیں تھے کہاں سے آپ کو یہ بات کس سنت سے آپ کو ملی کس نیریشن چین سے آپ کے پاس پہنچی ایک بات اور دوسرا ام ام یہ بل کے معنی میں آتا ہے تو پھر خطاب تو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے ہیں لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہے جو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ام کنتم بلکنتم بلکتے آپ کے آباؤ اجداد حاضر ام کنتم بلکتے آپ کے آباؤ اجداد شہدہ حاضر اس حضر یعقوب الموتو جب آگیا یعقوب علیہ السلام کے پاس اس کا موت اس کی موت جب آگئی اس کے پاس تو آپ کے آباؤ اجداد حاضر تھے وہاں موجود تھے انہوں نے کیا کہا ازقال علی بنی جب اس نے کہہ دیا اپنے بیٹوں کو ما تابدون منبادی کس کی عبادت کروگے آپ میرے بعد قالو سارے بیٹوں نے کہہ دیا بارہ کے بارہ نے کہہ دیا کہ نابد علاقہ اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی ہیں رتی یعقوب کے بیٹوں کے حوالے سے ان کے بارہ قبیلے ہیں آج تک اسرائیل کے قبیلے وہی بارہ آ رہے ہیں ازقال علی بنی جب اس نے کہہ دیا علی بنی اپنے بیٹوں سے ما تابدون منبادی کس چیز کی عبادت کروگے منبادی میرے بعد ما اسے کہتے ہیں موصول عام موصول عام اور یہ موصول عام عام ہی آتا ہے جاندار اور بے جان سب کے لئے جاندار اور بے جان سب کے لئے کس چیز کی عبادت کروگے چیز جاندار بھی ہو سکتی ہے اور بے جان بھی ہو سکتی ہے اگر من کہتا تو پھر جاندار والی بات ہوتی کہ من تابدو نا ممبادی کس جاندار کی عبادت کرو گے میرے بعد نہیں ما تابدو نا کس جاندار یا بے جان کی عبادت کرو گے میرے بعد ما تابدو نا کس چیز کی عبادت کرو گے ممبادی میرے مرنے کے بعد قالو سبیٹ ہونے کے دیا نابدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے الہ کی و الہ آبائے کا اور آپ کے آباؤ اجداد کے الہ کی اور آپ کے آباؤ اجداد کون تھے ابراہیمہ ابراہیم و اسماعیلہ اسماعیل و اسحاقا اور اسحاق الہاں واحدا اب یہ بعد میں الہاں واحدا جو ایک معبود ہے جو ایک تو سنویت اور ڈول کا تصور ختم کر رہا ہے کیونکہ آگے آپ دیکھئے کہ نابدو الہاکا آپ کے الہاں کی عبادت آپ کے معبود کی عبادت کریں گے و الہا آبائکا اور آپ کے آباؤ اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے تو دو معبودوں کا تذکرہ ہو گیا ایک عقوب کا معبود اور اس کے فادرز اور گرین فادرز کا معبود تو امینز کے دو خدا تھے اور یہودی جس طرح ایک کلمے کو پک کر کے اپنے غلط عقیدے کے لئے اسے پلی بنا لیتے ہیں اسے پلی ہاں ہاں دو خداوں کا تصور تھا آپ کے قرآن میں بھی جکر ہے الہا کا ایک یعقوب والا خدا وہ الہا آبائے کا دوسرا یعقوب کے آباؤ اجداد کا خدا تو اس تصور کو ختم کرنے کے لئے اللہ کریم نے آیت ہی کے درمیان کے دیا الہاں واحداں کہ وہ یعقوب اور ابراہیم اسماعیل اسحاق تمام کا خدا ایک ہی ہے ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے قَالُوا نَابُدُوا قرآن کریم کے الفاظ ایسے ہیں ایسے ہیں کوئی خدشہ چھوڑتا نہیں جب خدشہ کا تصور پیدا ہو جاتا ہے تو فوراں اللہ کریم اسے کھاڑ دیتا ہے قَالُوا نَابُدُوا الہا کا ہم بندگی کریں گے الہا کا آپ کے معبود کی وَالَا آبائے کا اور آپ کے آباؤ اجداد کے معبود کی آپ کے آباؤ اجداد کون تھے ابراہیمہ ابراہیم واسماعیلہ اسماعیل واسحاقہ اسحاق اب اسحاق تو حضرت یعقوب کے والد تھے اور ابراہیم آپ کے دادا تھے اور اسماعیل آپ کے نہیں حضرت یعقوب کے چچہ تھے حضرت یعقوب کے چچہ تھے تو چچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آباؤ اجداد کے زمرے میں شامل کر دیا اس لئے کہ حدیث میں آیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ الہمو سنو ابی ہے چچہ احترام کے حوالے سے وہی احترام رکھتا ہے جو ایک آدمی کے لئے اس کا بات رکھتا ہے صحیح کیونکہ یہ آباؤ اجداد کے شمار میں شامل ہے اور اللہ کریم نے بھی اس کی کتنی میں شمار کر دیا چچے کو آباؤ اجداد کی لسٹ میں شامل کر دیا اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ رہاں فرمائے کہ مسلمان اتنے بٹک گئے ہیں کہ چچہ اور چچہ ازاد ہوں تو کسی دوسرے سے دشمنی کا تصور ہی نہیں ہے بس وہی دشمنی کے لئے کامی ہے پتہ نہیں کہ پنجاب میں ایسا تصور ہے کہ نہیں ہم پتھان تو وہاں چچہ ازادوں سے لڑتے رہتے ہیں سنگا بھر جانا مانگا ہجی تربور ہوئی یا بل تذکرت نہیں سب کا یہ حال ہے اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خامی صرف ہم پتھانوں کے اندر ہیں کہ ہم تو اپنے چچہ اور چچہ ازادوں ہی سے لڑتے رہتے ہیں کہ باہر کا دشمن کہاں ڈونڈنے گے بس ہی کافی ہے دشمنی کے لئے صحیح اتمنان ہو جاتا ہے چچہوں کو ضلیل کرنے اور چچہ ازادوں کو ضلیل کرنے کیوں اس لیے کہ رشتوں کا خیال باقی نہیں رہا جب آپ شریعت کا فامال کروگے تو وہاں پہ رشتوں کا خیال باقی نہیں رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی کتنی پاسداری کرتے تھے رشتوں کی کتنی پاسداری کرتے تھے پتہ ہے آپ کو کہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ تھے وہ غریب تھے آپ کے سارے چچہوں میں غریب تھے ابو لہم تو بڑے مالدار تھے لیکن خبیص تھے وہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے دوسرے چچہ وہ مالدار تھے حضور علیہ وسلم ایک بار اس کے پاس آئے کہ چچہ آپ اپنے بھائی کی حالت نہیں رہتے ابو طالب اس کے بچے بھی بہت زیادہ ہیں دس بارہ بچے ہیں اس کے اور اس کے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تو آپ نہیں سپورٹ کر سکتے اس نے کہا کہ کیا کروں حضرت عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حضرت علیہ وسلم میں اپنی تربیت میں لے لیتا ہوں اور حضرت جعفر کو آپ اپنی تربیت میں لے لیں لیکن تربیت یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہیں اور بقیہ آپ اپنے مال سے اور میں اپنے مال سے چچا کے گھر میں باقاعدہ حصہ بھی جوا دیں گے حضرت عباس نے کہہ دیا تربیت میں لے لیتا ہوں حضرت علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئے آپ تربیت کرتے رہے اور حضرت جعفر یہ حضرت عباس کے گھر منتقل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس اس کی تربیت کرتے رہے ہم کر سکیں گے کسی چچا ذات کسی بتیجہ کی یہ تربیت نہیں اسے مروانا چاہیے میرات میں جو دس بارہ کنال زمین ہے وہ تو مل جائے ہم اس چیز میں پن سے ہوئے چھوٹے نہیں بہت بڑے تھے حضرت علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چچا بتیجہ بھی تھے اور آپس میں دوست بھی تھے کیونکہ چچا بتیجہ کی جب عمر ایک جیسی ہوتی ہے تو وہ دوست بن جاتے ہیں حضرت عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں بتیجے اور چچے بھی تھے حضرت علیہ وسلم اس کا بتیجہ اور حضرت عباس اس کا چچہ عمر میں صرف دو سال کا فرق تھا حضرت عباس دو سال بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے عباس رضی اللہ تعالی نے عقیب جواب کیے دیا اب کوئی آدمی اگر پیغمبر سے کہہ دے کہ میں بڑا ہوں تو یہ تو توہین ہے پیغمبر سے تو کوئی بڑا نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام سے عباس نے کہہ دیا بڑے تو آپ ہیں جو اللہ کے نبی آپ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا البتہ عمر دو سال میری زیادہ ہے بڑے آپ ہیں صحابہ کی اللہ رسول پاک نے کہی کیسی ذینیت بنائی دی کہ وہ کلے مانے ہی کہتے ہیں جسے توہین کا پہلو نکلتا ہے حالانکہ حضور نے پوچھا تھا انتا اکبر آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں اب اگر حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں تو اس سے پیغمبر کی توہین ہو جاتی ہے کہ پیغمبر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا بڑے تو صرف اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں عظمت کے اعتبار سے حضرت عباس نے فوروں اس سے عضول کر دیا کہ انتا اکبر بڑے تو آپ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں وانا سننمن کے بھی سنتیں البتہ عمر دو سال میرے جا رہا ہے نابدو الہ کا بندگی کریں گے ہم الہ کا آپ کے معبود کی و الہ آبائے کا آپ کے آباؤ اجداد کے معبود کی ابراہیما جو ابراہیم تے و اسماعیلہ اسماعیل و اسحاق الہ ہم واحدہ اور ان سب کا معبود ایک ہی تھا الہ ہم واحدہ ان سب کا معبود ایک ہی تھا ہر ایک کا اپنا غلائے تھا خدا نہیں تھا ان سب کا معبود ایک ہی تھا الہ ہم واحدہ و الہ واحدہ و نحن له مسلمون اور ہم اسی الہ کے لئے مسلمون سب میشن کرنے والے ہیں اسلام کا یہاں لغہ بھی معنی کرنے و نحن له مسلمون اور ہم اسی اللہ کے لئے سرنڈر کرنے والے ہیں صرف اسی اللہ کے لئے سرنڈر کرنے والے ہیں تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ تلکہ امہ یہ جن کی میں نے لسٹ بیان کر دی تلکہ امہ یہ امت ہے آپ بھی کوئی امت ہوتے ہیں تلکہ امت یہ ہوتی ہے امت تلکہ امتن یہ امت ہے تلکہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے نوجوان تلکہ امتن یہ ہے نوجوان تو تلکہ امت یہ ہے امت آپ بھی کوئی امت اب نوجوان تو ہم سارے ہیں لیکن نوجوان وہ جو جوان مردی سے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جوان اسے کہتے ہیں یہ مرد ہوتے ہیں مرد بہت سارے ہیں مت سہل ہمیں جانو پرتاہ فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو اردو کے ایک شاعر نے بڑی عجیب باغ گئی کہ مت سہل ہمیں جانو پرتاہ فلک برسوں اور تب خاک کے پردے سے انسان ابرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ویسا نہ سمجھو آپ کو پتا ہے دنیا اور زمانہ گردش کرتی رہتی ہے ہزاروں سال تو تب ہی کوئی مرد اٹھ جاتا ہے وہاں سے اب مرد تو دنیا بری پری ہے فری وے پر جگہ نہیں کیوں کسی سٹور پر بھی جگہ نہیں لیکن مرد ہیں سارے نہیں بھائی پوری دنیا کو ٹٹول ٹٹول کر شاید دو چار مرد اگر آپ کو مل جائے تھے کیونکہ مردانگی یہ ایک صفت ہے یہ ایک quality ہے دیو جان کنڈی ایک فرنچ سکالر تھے اور فلاس پرتے وہ دن کی روشنی میں وہ دن کی روشنی میں ایک چراغ اٹھا کے بازار میں گھوم پر رہا تھا تو ایک آدمی کی قریب حالانکہ سورج بھی موجود تو وہ اس چراغ کو آدمی کے قریب اور پھر گور کے دیکھا پھر کسی نے کہا بہت بڑے فلاس پر ہیں لیکن فلسفے میں دماغ چلا جاتا ہے یہ دیکھیں دماغ چل گیا ہے دماغ چل گیا ہے تو ایک آدمی نے جرت کر کے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے انسان کی qualities معلوم کی تو سورج کی روشنی میں مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تو میں نے کہا کہ شاید سورج بڑا دور ہے اس لیے انسان نظر نہیں آ رہا میرا نظر کام نہیں کر رہا یہی امت ہے جب آپ تلکا امتوں کا ترجمہ کریں گے تو یہ نہیں کریں گے کہ یہی امت ہے نہیں آپ کے آواز میں زور ہونی چاہیے یہی امت ہے یہی مرد ہے انداز گفتگو انداز بیان تلکا امتن یہی امت ہے یہ اسماعیل عصاق یعقوب ابراہیم اور یہ لوگ یہ امت ہے اب بھی کوئی امت ہے تلکا امتن یہی امت ہے قد خلط جو چلی گئی ہے قد خلط جو گزر گئی ہے تلکا امتن یہی امت قد خلط جو گزر گئی ہے لہا ما کا ثبت اس امت کے لئے ہے ما جزا اس عمل کا کا ثبت جو وہ کر چکی ہے وَلَكُمْ اور آپ لوگوں کے لئے ہے ما جزا اس عمل کا کا ثبت جو آپ کر چکے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان عمال کے مطالق جو وہ لوگ کر رہے تھے آپ سے ان کے عمال کے مطالق نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے آپ کے عمال کے مطالق نہیں پوچھا جائے گا ہر ایک آدمی سے اس کے ذاتی عمال کا پوچھا جائے گا وَكُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْ سورے بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کا ذاتی آمال نامہ اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے اور قیامت کے دن ایک کُلی کتاب کی شکل میں اس کے آگے پھیلایا جائے گا اور اقرأ کتابت کفا بِنفسِ کَلْ يَوْمَا عَلَيْكَ حَسِيبَا پڑھئیے آپ بہترین سی پی اے ہیں کریڈر ڈیوٹ کو آپ جاتے ہیں آج اقرأ کفا بِنفسِ کَلْ يَوْمَا عَلَيْكَ حَسِيبَا پیچھے اللہ نے فرمایا مَنِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَا تَدِیْ لِنَفْسِ جو گائیڈنس کے راہ کو اختیار کر گیا فائدہ اس کا ہے وَمَنْ ذُلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا جو آسٹریٹ اپ دی فاتح فاللہ سبحانہ وطالہ گمراہ ہو گیا فَإِنَّمَا وَبَال بھی اسی کے اوپر پڑے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ اُخْرَا کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ وہاں نہیں اٹھا سکے گا وَمَا كُنَّا مُحَذِّبِينَ حَتَّانَ بَحَسَ رَسُولَ لیکن اللہ نے فرمایا میری بہربانی دیکھئی ہے کہ میں طبیعہ کاؤنٹیبلیٹی سے آدمی کو گزارتا ہوں جب ان کے پاس گائیڈنس بجوا دیتا ہوں گائیڈنس سے پہلے نہیں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُحَذِّبِينَ حَتَّانَ بَحَسْتَّانَ میرے قانون میں نہیں ہے کہ میں نے رسول کے بجوایا بغیر کسی قوم پر آفت ناظر کیا میں نے رسول بجوایا ان کے اوپر حجت قائم کی اس نے گائیڈنس دی دی جب انہوں نے کک کر دیا رسول کی تعلیمات کو پھر میں نے ان لوگوں کو ختم کر دیا امت فَحَلَ امَيْجَانُ تیرتا ہے فَلَقْ بُرْسُن اور تبخاق کے پردے سے انسان ابرتے ہیں ان کا امتن یہی امت ہے قط خلط جو گزر چکی ہے لہا ما کا ثبت ہے اس امت کے لیے ما جزا اس عمل کا قصبت جو وہ کر چکے ہیں ولكم اور آپ کے لیے ما جزا آپ کے عمل کا قصبت تم جو آپ کر چکے ہیں ولكم اور آپ کے لیے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اما ان چیزوں کے مطالق کانو یابنو جو وہ لوگ کرتے رہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَسَارَةَ تَعْتَدُوا وَقَالُوا اور کہے دیتے ہیں یہ یہ یہود و نصارہ کہ ہو جائیو یہود اَوْ نَسَارَةَ تَعْتَدُوا تو ہدایت پالوگے ہدایت اور گائیڈنس پالوگے جب آپ یہودی بنیں گے یا نصرانی لیکن یہ ان کا کمبائن تصور نہیں ہے جائن تصور نہیں ہے ایک تصور نہیں ہے یہود کہتے ہیں ہدایت صرف یہودیت کے اندر ہیں مِلَّتَ عِبْرَائِمَ حَنِیفَةَ بَلْ بَلْ کے قُلْ بَلْ یہ بل جو ہے عربی کا یہ اردو کا بل کے ہے دو تین بار میں نے بتا دیا کیا عربی میں بل ہوتا ہے اردو میں بل کے قُلْ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَائِمَ حَنِیفَةَ قُلْ آپ کے دیجئے بَلْ بَلْ کے مِلَّتَ عِبْرَائِمَ یہاں پہ آپ ورب کو اپنے تئی لگانیں گے فیل اپنا لے آئیں گے مِلَّتَ عِبْرَائِمَ حَنِیفَةَ یہ عربی کی فساد کی دلیل ہے کہ ورب آرٹومیٹکلی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے فیل آرٹومیٹکلی وہ سنٹنس میں نہیں ذکر ہوتا وہ سو معلوم ہو جاتا ہے کنٹیکس سے قُلْ آپ کے دیجئے بَلْ اَتْتَبِعُ مِلَّتَ عِبْرَائِمَ حَنِیفَةَ اَتْتَبِعُمْ اِتْتِبَعُ کرتا ہوں مِلَّتَ عِبْرَائِمَ اَتْتَابِدَارِی کرتا ہوں عِبْرَائِم کی مِلَّت کی وہ عِبْرَائِم جو حنیف تھے وہ عِبْرَائِم جو حنیف تھے اب حنیف that was a title for حضرتِ عبراہیم علیہ الصلاة والسلام حنیف that was a title of حضرتِ عبراہیم علیہ الصلاة والسلام اب حنیف کا مفہوم کیا تھا اب حضرتِ عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کے حوالے سے جو شرک کو سن پرسنٹ کٹ کر چکا اور سو فی صدی توحید کا عالم بردار ہو تو اب حضرتِ عبراہیم کے دمانے میں اس کا نام کیا تھا حنیف اس کا نام کیا تھا حنیف قُل آپ کے دیجئے اَتْتَبِعُمْ اِتْتَابِدَارِی کرتا ہوں مِلَّتَ عِبْرَائِم عِبْرَائِم کی مِلَّت کے حنیفن وہ عبراہیم جو حنیف تھے وہ عبراہیم جو حنیف تھے اور در حقیقت اللہ تعالی امپلائیڈلی یہود نصارہ اور مشرقین مکہ تینوں کو لات مر رہا ہے کیونکہ یہود کا دعویٰ یہی تھا کہ حنیف ہم ہیں نصارہ کا عقیدہ یہی تھا کہ حنیف ہم ہیں اور ابو جالین کمپنی کہہ رہی تھی کہ حنیف ہم ہیں اور اگر آدمی وہاں حنیف کہہ دیتا تو اٹ مینز کہ وہ توحیدکار صحیح دین پر چلنے والا ہے جب آدمی کہہ دے کہ صحیح دین پر چلنے والا ہے صحیح دین پر ہر ایک آدمی چاہے وہ گمراہ ہو چکا ہو چاہے وہ اللہ کے راستے سے بٹک چکا ہو لیکن بمائی ای کہ وہ کہے گا ہم مسلمان ہیں جی بھائی آپ خاک مسلمان ہیں آپ خاک مسلمان ہیں اسلام اس کی ایک الیک ڈیفینیشن ہے اگر آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو یہود کہے رہے تھے کہ ہم حنیف ہیں اس ٹائٹل کو ذکر کرتے ہوئے ان کی گلو خلاسی ہو جاتی کہ حنیف کا مین کہ درائیٹ ہوا صحیح آدمی ہے کیا ہے صحیح آدمی ایک زمانہ تھا کہ ایک لفظ اور ایک استلاح بدنام ہو چکی تھی وہابی مذہبی فیڑ میں وہابی کی استلاح بدنام ہو چکی تھی اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہابی کیا بنا ہوتی ہے جو لوگ کسی کو متحم کرتے کہ یہ وہابی ہے اسے پتہ نہیں ہوتے کہ وہابی کیا ہوتا ہے بلکہ اتنی بدنام ہو چکی تھی اس طرح ہمارے ہاں درگائی میں ایک امام صاحب کو ایک ہندو نے قرص سودا دینے سے انکار کر دیا کہ آپ کے ذمہ بہت سارے پیسے بنتے ہیں مولی صاحب دیتے ہیں نہیں ہے بس میں نہیں دے سکتا تو مولی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں کہہ دیا کہ یہ جو ہندو ہے یہ وہابی بن گیا ہے لہٰذا اس کے ساتھ کاروبار کرنا اور اس کے ساتھ خرید و فروخ اور تعلقات اور یہ سارے ناجائز ہیں اب وہابی کا لفظ اتنا بدنام تھا اتنا بدنام کہ لوگوں نے ہندو کے ساتھ محل ملا اور خرید و فروخ اور دکان ٹپ ہو گیا میں پوچھا بھئی لوگ نہیں آتے حالانکہ میری دکان تو بڑی مجھے ہیں مولی صاحب نے خطبے میں کہہ دیا وہابی ہو گیا ہے رات کی تاریخ میں وہ کچھ توفہ گفت وغیرہ بنا کے مولی صاحب کے گر آ گیا حضرت یہ توفہ لے آیا ہوں وہ جو آپ کے ذمہ میرے پیسے ہیں وہ میں نے معاف کر دیا وہ جو قرض آئے آپ کے ذمہ وہ میں نے معاف کر دیا اور آئندہ کے لئے ہفتہ وار اتنے پیسوں کی صدا میں آپ کو مفت دے دوں گا لیکن اگلا جمعہ جو آنے والا ہے خدا کے لئے مجھے واپس ہندو بنا دے تو مولی صاحب نے اگلے والے خطبے میں پھر کہہ دیا کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا اس نے توبہ کر دیا وہ پھر ہندو بن گیا تعلقات اس طوار رکھے ہیں اب بھائی وحابی will be a person or a group from amongst مسلم it will not be worse than ہندو لیکن بدنام ہو چکا تھا تو کسی نے جس طرح یہ سیاسی میدان میں ایک زمانے میں ہمارے پاکستان میں کمیونسٹ کی اسطلاح بدنام ہو چکی تھی صحیح اب اگر کسی کو کمیونسٹ ہونے کا پتا تھا یا نہ تھا لیکن کسی کے متعلق کسی نے پروپیگنڈا کر دیا کہ فلاں کمیونسٹ بیڑا غرق اس کا کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی حالانکہ وہ آدمی خود بھی نہیں جانتا ہے کمیونسٹ کی عبالہ ہے کمیونسٹ کی عبالہ ہے یہاں ایک زمانے میں پاکستان میں اس لیسے اچھار پڑھاتا سیاستدان جو ایک دوسرے کو بدنام کرتے کہتے ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے صحیح یہ امریکہ کا ایجنٹ اب کوئی یہ تحقیق نہ کرتا کہ بھائی امریکہ کے ایجنٹ ہونے کا مانا کیا ہے امریکہ اس سے کیا کچھ کرواتا ہے اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امریکہ اپنے کامل سے چلاتا ہے امریکہ جیسے بڑی قوت اپنے کہا لیکن جب آپ نے کے دیا سے ایجنٹ پر کی فلانیڈر جو امریکہ کے ایجنٹ ہے بس کو گونے کر دیا وہ غددار ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ادنا جملے سے آپ کو اتنا فائدہ دے لیتی ہے کہ اگر آپ گنٹوں اور دنوں لگے رہے وہ ساتھ بھی کوئی آپ بدنام نہیں کر سکتے اسی ایک لفظ کے کہنے سے بس آپ بدنام کر جاتے ہیں تو اس طرح نیک نامی کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے کس چیز کا نیک نامی کا ایک لفظ ہوتا ہے کبھی کوئی میں اپنے جماعت والے ساتھ یوں سے کہہ رہتا ہوں کہ یہ تبلیغی ہونا یا جماعت والا ہونا کیا ہونا جماعت کے آدمی ہیں تو یہ ایک ٹائٹل ہے کیا ہے ایک ٹائٹل ہے نیک ہونے کا لیکن جب آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ فلان صاحب یہ جماعت والے ہیں تو سارے لوگ کمیونٹی ہیں بھائی محک آدمی سے روزے لگاتے ہیں چھلے لگاتے ہیں چار مہینے لگاتے ہیں شخصی اسلام میں لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ بری حرکت کر لیں تو رائٹ اوئے جتنا اس ٹائٹل نے آپ کو فائدہ دیا ہے اتنا آپ اپنے کردار سے اس جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کا کردار اگر ٹیک نہ ہو تو بس آپ کے اوپر تو ٹائٹل لگیا کہ یہ تبلیغی ہے اب آپ کے کردار کو لوگ دیکھیں گے آپ کا کردار ٹیک نہیں ہوا تو لوگ یہ نہیں کہیں کہ رفیق صاحب یہ کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں تبلیغی ہے کتنا نقصان کروا دیا آپ یہ جماعت والے آدمی ہیں یہ دیکھیں یہ جماعت کے ہیں یہ جماعت میں چلہ لگا دیا اور وہ کہتے ہیں یا کھے چکے ہیں کہ ہو جائے آپ یہود او نسارہ یا عیسائی تاتدو وقالو وہ کہہ دیتے ہیں کون ہو جائے یہود او نسارہ یا عیسائی تاتدو ہدایت پالوگے قل آپ کی دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ میں اتباہ کرتا ہوں تابداری کرتا ہوں ابراہیم کے ملت کی حنیفہ وہ ابراہیم جو حنیف تھے حنیفہ Silence What the title for ابراہیم وَمَا کَانَ مِنْ المشْرِقِينَ اور نہیں تے ابراہیم علیکہ السلام مشرکین میں سے ابراہیم وہ مشرکین میں سے نہیں تے وہ تو حنیف دے اور حنیف اور مشرک ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں یہ دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو آپ ایک جانب شرک کر رہے ہیں دوسرے جانب اپنے کو حنیف بھی کہہ رہے ہیں یہ جی بات ہے یہ جی اجتماع زدین یا اجتماع نقیدین یہ تو محال ہے دو اپوزٹ تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے آپ یا مشرق ہوں گے یا حنیف ہوں گے یا مشرق ہوں گے یا موحد ہوں گے دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کہ آپ مشرق بھی ہو توڑے توڑے مشرق اور توڑے توڑے موحد ہیں توڑے توڑے مشرق اور توڑے توڑے موحد کا کوئی تصور نہیں سن پرسنٹ یا آپ مشرق ہوں گے یا سن پرسنٹ آپ موحد ہوں گے سے ہی مسئلہ ہے وَمَا کَانَ مِنَ شیخ صاحب یاد آرہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے مرقد کو منور بنا دے آپ کو اور قاری صاحب دونوں کو شیخ صاحب یاد آرہے ہیں یوں وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ کہتے تھے توڑے توڑے مشرق اور توڑے توڑے موحد نہیں ہو سکتے آپ سینڈ پرسنٹ مشرق ہوئے ہیں سینڈ پرسنٹ آپ موحد ہوں گے وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام مشرقین میں سے قولو آپ کے دیجئے آمنا باللہ کہ ایمان لا چکے ہیں مَا اللہ تعالیٰ پر وَمَا انزلے لینا اور وَمَا انزلے لینا اور اس وحی پر جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر وَمَا انزلہ اور وہ جو نازل کیا گیا تھا اِلَا عِبْرَائِمَا عِبْرَاہیم کو وَاسْمَائِلَ اسْمَائِل کو اسحاق کو یاقوب کو وَالْأَثْبَات اور ان کی اولاد کو اسباد یہ پلورل ہے سبت کا سبت اصل میں کہتا ہے وہ جو ایک بچے سے جو نسل اور جنریشن جڑھ پڑتی ہے وہ جب بچے سے جنریشن جڑھ پڑتی ہے اس جنریشن کو کہتے ہیں لوگا تیرہ بھی میں سبت تو وَالْأَثْبَات اولاد کو جنریشنز کو قُولو آپ کے دیجئے آمنا باللہ ایمان لا چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر وَمَا انزلے لینا اور اس قرآن و سنت پر جو ناظر کیا گیا ہے ہمیں کسے؟ محمدی مسلمانوں کو وَمَا انزلہ اور وہ جو ناظر کیا گیا تاہلہ ابراہیمہ ابراہیم کو اسماعیل ساہ کو یاقوب اور ان کے جنریشنز کو وَمَا اور وہ وحی او تی موسیٰ جو دی گئی تھی موسیٰ کو عیسیٰ کو وَمَا او تی النبیون امِن ربیم اور وہ وحی جو دی گئی تھی سارے انبیاء کو اپنے پروردگار کی جانب سے انہی میں سے کسی ایک کی تفریق نہیں کرتے کہ جی ہم محمد کو ماننے والے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے عیسیٰ کو ماننے والے ہیں موسیٰ کو نہیں مانتے موسیٰ کو ماننے والے یاقوب کو نہیں مانتے یاقوب کو ماننے والے اساق و اسماعیل کو نہیں مانتے اساق و اسماعیل کو ماننے والے ابراہیم کو نہیں مانتے آپ کی دیجئے وہ مسلمانوں ان لوگوں سے کہ اس سارا لسٹ حضرت آدم سے لے کر محمد تک ہم سارے انبیاء کے ماننے والے ہیں تو اب اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں عیسائیوں سے پوچھتے ہیں ہاں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے ہیں یہودیوں سے پوچھتے ہیں آپ حضرت موسیٰ اور اس کے فالہ اور کو مانتے ہیں ہم عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا فرق صاحب ظاہر ہے فرق صاحب ظاہر ہے ایک جانب وہ کرو ہے جو کہتے ہیں کے آدم سے لے کر محمد تک اور محمد سے لے کر آدم تک یہ سارے انبیاء ان تمام کو ہم مانتے ہیں ان کے وحی کو مانتے ہیں ان کی شریعت کو مانتے ہیں ان کے دین کو مانتے ہیں اور اب وہاں سے ہو کے تو کوئی ابراہیم کو ماننے والا ہے اسماعیل سے انکار کر رہا ہے کوئی اسماعیل کو ماننے والا ہے ساکھ سے انکار کرنے والا ہے کوئی ساکھ کو ماننے والا ہے یعقوب سے انکار کرنے والا ہے کوئی موسیٰ کو ماننے والا ہے عیسیٰ سے انکار کرنے والا ہے کوئی عیسیٰ کو ماننے والا ہے محمد سے انکار کرنے والا ہے تو کون بہتر ہوئے وہ جو ساروں کو مانتے ہیں یا وہ جو ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کریم نے معقول انداز سے انہیں کنڈم کر دیا معقول انداز بالکل ایک عام آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ کون سا کرو بہترین ہوگا کمپیریزن کرنے مسلمان بہترین ہوگے یا عیسائی وہ جو سارے انبیاء کو مانتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ جو کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں وہ جو سارے انبیاء کو مانتے تھے اور بہترین قولو آمننا باللہ آپ کے دیجئے آمننا ایمان لا چکے باللہ اللہ تعالی پر وما انزلے لینا اور اس وحی پر جو نازل کی گئی ہماری طرف وما انزلہ اور اس وحی پر جو نازل کی گئی تھی ابراہیم کو اسماعیل ساکھ کو یاکوب ان کے جنریشن کو جو دی گئی تھی موسیٰ کو عیسیٰ کو اور جو دی گئی تھی انبیاء علی مسلم کو میں رب امین کی پروردگار کی جانب سے لانو فرقو ہم تفریق نہیں کرتے ایک ہوتی تفریق ایک ہوتی ہے تفریق اور ایک ہوتی تفضیل دولہ آئیلہ چیزیں ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفضیل تفریق کا معانا یہ کہ ایک پیغمبر کو مانتے باقیوں سے انکار کرتے ہیں کسی ایک کو مانتے ہیں دوسرے سے انکار کرتے ہیں تو تفریق کا کوئی تصور نہیں ہے تفریق کا کوئی تصور اور دوسری تفضیل کہ ان کے مراتب ہیں کیا ہے ان کے مراتب ہم کہتے ہیں کہ افضل الانبیاء کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العظم کون تھے حضرتیساتے حضرت موسا تھے حضرت نوح تھے حضرت ابراہیم تھے یہ اولو العظم تھے باقی انبیاء تھے تاکہ کیا تھے انبیاء تھے ارباب شریعت کون تھے حضرت موسا تھے حضرت حارون صاحب شریعت نہیں تھے ان تو اسی کی شریعت کے فالاور تھے بلکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء وہ موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے فالاور تھے ان کے پاس کوئی اپنی شریعت نہیں تھی وہ ریفارمیشن کے لیے آئے تھے وہ اصلاح کے لیے آئے تھے کہ جس شریعت کو انہوں نے ڈسفگر کر دیا تھا تو اللہ نبی بجواتے کہ آپ اس شریعت کی مزید اصلاح کر دیں انہوں نے بدبختوں نے خواہشات کو شریعت کے اندل داخل کر دیا ہے صحیح یہی انبیاء کا ٹولہ ہے ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے پریارٹی دی ہے ایک کو دوسرے پر مرتبہ دے دیا ہے کیونکہ ان میں کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈائریک اللہ مخاطب ہوئے عدرت موسیٰ کے ساتھ اور کسی کو بڑے درجے دیئے ہیں دوسروں کے اوپا کسی کو درجے دیئے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تُفضلونی اَعْلَى يُنسَ ابنِ مَتَّح کہ آپ میری وہ فضیلت بیان نہ کریں جس سے ایک ماحول میں ایک ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یونس کا کمپیرزن ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ محمد کا مقام اتنا برطر ہے یونس علیہ السلام وہ تو حوصلہ اور حمد ہار کے دوڑ پڑے اوشن پر چلے گئے حوصلہ اور حمد اور وہ فیس نہ کر سکے فیس نہ کر سکے تو وہ دوڑ کر اوشن پر چلے گئے اور اللہ کریم نے اسے مچلی کی پیٹ میں داخل کر دیا مچلی کے پیٹ میں اور محمد دیکھئے کس طرح فیس کر رہے ہیں ان درندوں کو یہ ابو جال تو درندہ ہے اس کو فیس کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ابو لاب وہ تو درندے سے بھی بتر ہے اس کو ولید ابن مغیرہ یہ تو درندے سے بھی بتر ہے حیوان قسم کا آدمی ہے اسے پہ لیکن محمد وہ بھاگنے والے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تو جب یہ کمپیرزن ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن مطع میری ایسی فضیلت نہ بیان کریں جو اللہ کے دوسری نبی کی توہین کا ذریعہ بنتا ہو یونس ابن مطع رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی تھے اس نے بھی اللہ کمیشن ٹھیک طریقے سے پہنچایا صحیح انشاءاللہ اس قرآن سے آدمی کا حقیدہ بن جاتا ہے آدمی کو ایک گائیڈ لائن مل جاتا ہے بلکہ جس طرح ریل کی پٹلی ہوتی ریل کی پٹلی وہ جب بچائی جاتی ہے تو ریل تو ادنا حرکت سے پھر لاہور سے روانہ ہو کر کراچی پہنچ جاتا ہے صحیح کیونکہ پٹلی ہے آر ریلی بچی ہوئی ہے تو اگر قرآنی پٹلی ہم بچائیں تو انشاءاللہ آپ پھر اپنی گاڑی اس کے اوپر کر کے پھر معمولی سی حرکت سے آپ چل پڑیں گے جوڑ بے انشاءاللہ اور گورا کہنا جوڑا ہے ہم پیر بابا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک تاک رہوں تو غیرادی نہیں کروں گا میں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں پیر بابا کے نام سے مشہور ہیں تو وہ ایک بار فارغ ہو جاتے ہیں مولی بن جاتے ہیں علماء اس کی دستار بندی کرتے ہیں تو پھر وہ سرے سے پھر شروع کر دیتے ہیں سبق پھر طالبین کی ایسیت سے بیٹھتے ہیں پھر فارغ ہو جاتے ہیں پھر سرے سے شروع کر دیتے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں دس بار تو آپ مولی بن گئے ہیں اس نے کہا کہ میں نے حدیث میں دیکھ لیا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم میں اگر آدمی مر جائے تو اسے شہید کا مرتبہ مل جاتا ہے لیکن عالم کے لیے یہ نہیں کہا تو میں طلب علم میں رہ کر اس طرح کا موت چاہتا ہوں اب یہ دیکھئے فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ بھی ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طرح جس طرح آپ ایمان لائے چکے ہیں اوہ حضور کے صحابہ یہ خطاب حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ حضور کے کلیگ اور کمپینین کے ساتھ کہ اب آپ کا ایمان کیا ہے آپ ایمان لائے چکے ہیں کس پر؟ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ پر آپ ایمان رکھتے ہیں موسیٰ پر آپ ایمان رکھتے ہیں یعقوب پر آپ ایمان رکھتے ہیں سحاق پر آپ ایمان رکھتے ہیں اسماعیل پر آپ ایمان رکھتے ہیں ابراہیم پر آپ ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء اور ان کے وحیده پر تو فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ یہود و نصارہ یا دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھی اگر عقیدہ اپنا چکے اور ایمان لے آئے بِمِسْلِمَا عَمَنْتُمْ بِي اس طرح آپ کا ایمان فقد دیتا داؤ then they are the guided people otherwise not otherwise یہاں سے عقیدہ کا مسئلہ جو علم کلام میں چھڑا گیا ہے کہ ایمان کا دارومدار ہے اس چیز پر کہ آپ کا ایمان حضور کے صحابہ والا ایمان اگر حضور کے صحابہ کو آپ ایمان کے حوالے سے نہیں فعلو کرتے then your ایمان is not acceptable you will never be considered as moment in the sight of اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم نے یہاں زبردست ٹیمپ لگا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ لوگ ایمان لے آئے بِمِسْلِمَا اسی طرح آمنتم جو آپ ایمان لائے ہیں اوہ حضور کے صحابہ فَقَدِتَ دَو تو وہ ہدایت پا چکے وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر انہوں نے مو موڑ لیا فَإِنْ نَمَا اُنْ فِي شِقَاقِنْ تو بات یہ جو صحابہ کے راستے سے مو موڑ دیتے ہیں ہم اپنے طور پر کوئی اپنے ایمان رکھیں گے ہمیں کیوں اوہ عمر و عثمان کے ساتھ نتی کرتے ہیں ہمیں کیوں حضرت علی کے ساتھ نتی کرتے ہیں ہم اپنے طور پر ان سے بہتر جاننے والے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ تَوَلُّو اگر انہوں نے مو موڑ دیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ تو پھر یہ زدی لوگ ہیں فَإِنَّمَا هُو درار میں پڑھ چکے ہیں شقاق اصل میں لوگت ایرمی میں کہتے ہیں کس چیز کو درار میں اور درار اور شقاق میں آدمی پڑ جائے تو وہ شقاق اور درار تو پھر بند ہو جاتی آدمی بیڑا غرق کر دیتا ہے بیڑا غرق کر دیتا ہے چکی کے دو پاٹوں کی طرح آدمی کو پسا دیتا ہے وَإِنْ تَوَلُّو اور اگر انہوں نے مو موڑ لیا فَإِنَّمَا تَوْبَاتِيَ هُمْ فِي شِقَاقِن کہ یہ لوگ فِي شِقَاقِن یہ فساد میں ہیں عداوت میں ہیں درار میں پڑھے ہوئے ہیں یہ درار میں پڑھے ہوئے ہیں فَسَيَقْ فِي قَوْمُ اللَّهُ اب ایسے لوگ اب ایسے لوگ جو حضور کی جماعت کو کٹ کر اپنے کو درار میں ڈالنے والے ہیں تو اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمائے فَسَيَقْ فِي قَوْمُ اللَّهُ ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لئے اللہ کافی ہو جائے گا اللہ بچائے حضور کی دشمنی سے حضور کے صحابہ کی دشمنی سے آہلِ بیتِ کرام کی دشمنی سے آہلِ اللہ کی دشمنی سے چار طفقین کے ساتھ دشمنی یہ اللہ کی دشمنی کو دعوت دے لی وَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لے آئے بِمِسْلِمَا اسی طرح آمَن تم جو آپ ایمان لائے ہیں بھی اس چیز پر فَقَدِتَ دَو تو یہ ہدایت پا چکے ہیں وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر انہوں نے مو موڑ لیا فَإِنَّمَا تو بات یہ ہم فی شقاقین کہ یہ لوگ پھر دشمنی میں اور عداوت میں فساد اور درار میں پڑ چکے ہیں فَسَيَقْ فِي قَوْمُ اللَّهُ پس جلدی آپ کے لئے کافی ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالی وَهُوَ السَّمِيعُ الْحَلِيمُ اور وہ اللہ تعالی وہ سننے والا ہے ان لوگوں کی باتوں کو اور جاننے والا ہے ان لوگوں کے منصوبوں کو کہ وہ لوگ جو پیغمبر یا اس کے صحابہ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ان کو سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں سِبْغَتَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اب نصارہ کا ایک طریقہ تھا کہ ان کا بچہ پیدا ہو کے وہ وہاں آلٹر میں لے آتے قربان گاہ میں لے آتے آلٹر کہتے ہیں انہیں شرط میں ایک آلٹر ہوتا ہے قربان گاہ میں پریس کے پاس لے آتے اور پریس کے پاس ایک ٹب میں زرد قسم کا پانی پڑا ہوتا صحیح اسے میڑب ہو دیتے اس بچے کو اور جب وہ زرد ہو جائے تو کہتے ہیں الْآنَسَارَ نَسْرَانِيَنِ حَقَ اس ٹھیک ٹاک عیسائی بن گیا اب ٹھیک ٹاک عیسائی بن گیا تو اسے کہتے تھے عیسائیت کا رنگ کیا کہتے تھے عیسائیت کا رنگ تو اللہ کریم نے ان کے رنگ والے تصور کو ختم کر دیا کہ یہ رنگ بن چلانے کا تصور تو عیسائی دین میں کوئی نہیں تھا یہ موسیٰ کے دین میں کوئی نہیں تھا یہ محمد کے دین میں کوئی نہیں ہے اللہ کے ہاتھ تو صرف دین والا رنگ ہے یہ ہے دین والا جو تقویے کے شکل میں آپ کے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے جو تقوی کے شکل میں آپ کے بدن پر ظاہر ہونا چاہیے تو فرمایا کہ سبغت اللہ سبغہ رنگ کو کہہ دیں کہ سبغت اللہ ہم رنگتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رنگ میں ہم رنگتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اللہ کے دین کا رنگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کے دین کا رنگ ہوتا ہے اور اللہ کے دین کا رنگ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے تو حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو دیکھئے جس طرح حضور علیہ پاک نے حلیہ بنایا تھا اگر آپ نے وہ حلیہ بنایا تو مینج کے آپ اللہ کے دین میں رنگے ہوئے ہیں اور اگر وہ حلیہ نہیں بنایا تو مینج کے ابھی تک آپ پر رنگ چڑھا ہوا نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمارے حلیوں کو محمد جیسا حلیہ بنا دیں آپ سب کہیں آمین اللہ تعالی توفیق دے دیں سبغت اللہ ہم رنگ تھے اپنے آپ کو اللہ والے رنگ میں اللہ کے دین کے رنگ میں ومن احسنو من اللہ سبغہ اور نہیں زیادہ خوبصورت من اللہ اللہ کے دین سے سبغتاً رنگ کے اعتبار سے بس اللہ کے دین کا رنگ سب سے زیادہ خوبصورت ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی اللہ کے بندگی کرنے والے ہیں قل اب آپ کے دیجئے انہیں اتحاد جوننا فِ اللہ آیا آپ لوگ جگڑتے ہیں ہمارے ساتھ فِ اللہ اللہ کی توحید میں آپ ہمارے ساتھ جگڑا کرتے ہیں وہ خود و نصار اور مشرقین اللہ کی ذات میں ہمارے ساتھ جگڑا کرتے ہیں قل آپ کے دیجئے اتحاد جوننا آپ آرگومنٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محاجات کا مانا آرگومنٹس کرنا آپ آرگومنٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ فِ اللہِ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی توحید میں وَهُوَ رَبُّنَا اور حال یہ کہ اللہ تعالی ربنا ہمارا رب ہے وربکم اور آپ کا رب ہے وَلَنَا آمَالُنَا ہمارے لئے ہمارے آمال وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور آپ کے لئے آپ لوگوں کے آمال ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے آمال میں کوئی سیمیلیٹی نہیں ہے ہمارا اور آپ کے عقیدے میں کوئی سیمیلیٹی نہیں ہے آپ کا اپنا عقیدہ اور ہمارا اپنا عقیدہ there is no any concept of interfaith consul in شریعہ interfaith اب کفر کا عقیدہ اسلام کے کیسے قریب آئے گا کفر اور اسلام کی mixing یہ تو اسلام کے خلاف آپ کے کمپیریسی ہو رہی ہے سادشوہ there is no any concept of such like things there will be no any interfaith consul in this regard as far as peace and سلمان امن is concerned that's something else کہ امن میں رہنا وہ تو اسلام کی دعوت ہے وہ تو اسلام کا درس ہے کہ آپ نے ہر اترکو ہوں وما یا دینوں چھوڑیے ہرے کو اپنے دین کے ساتھ but if you want to mix this دین with that دین that is not ایمان that is not اسلام قل آپ کے دیجئے اتحاج جوننا فللائے آیا آپ آرگومنٹس کرتے ہیں ہمارے ساتھ فللہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی توحید میں وہ ہوا اور وی اللہ تعالی ربنا ہمارا بی لارڈ ہے وربکم آپ کا بی رب ہے ولنا آمالنا ہمارے لئے ہمارے آمالیں ولکم آمالکم اور آپ کے لئے آپ لوگوں کے آمال ونحن لہو مخلصون اور ہم اللہ کے لئے اخلاص کرنے والے خالص کرنے والے ہیں ربوبیت کو کہ there is no any other Lord but اللہ سبحانہ وتعالی ہم تو صرف اللہ ہی کو رب مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں مانتے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ آرمی میں دو لفظ ہیں ایک ہوتا ہے رب اور دوسرا ہوتا ہے اب ایک ہوتا ہے رب اس نے کہا کہ وزن میں ایجیس ہیں ایک ہوتا ہے دیکھئے ساؤنڈ میں ایجیس ہیں رب اور دوسرا ہوتا ہے اب رب کا معنی ہے اللہ اور اب کا معنی ہے باب اب کا معنی ہے باب تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ اب میں شراکت کا تصور ہو سکتا ہے اب میں شراکت کا تصور ہو سکتا ہے شراکت کا معنی یہ ہے کہ اب دو ہو سکتے ہیں کسی کے کسی کے دو اب ہو سکتے ہیں تو کسی کے دو رب بھی نہیں ہو سکتے شیخ رحم اللہ بڑی اچھی بات سمجھا جاتے ہیں کہ اب دو نہیں ہو سکتے دو باپ نہیں ہو سکتے آدمی کا ایک ہی باپ ہوگا اور اگر کوئی کہہ کہ میرے باپ دو تین ہیں آیا آپ لوگ کہتے ہیں یہ سارے لوگ یہودی تھے ہم تو ان کے فالورز ہیں اور عیسائی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ جو بولتے ہیں یہ سارے لوگ عیسائی تھے ہم ان کے فالورز ہیں اللہ فرماتے ہیں دونوں سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کانو حودن و نسارہ وہ یہودی یا نسرانی تھے قل آپ کی دیجئے پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ قل آپ کی دیجئے انہیں اَعَنْتُمْ عَالَمُ آپ کو زیادہ پتا ہے اَمِ اللَّا یا اللہ کو زیادہ پتا ہے قل آپ کی دیجئے اَعَنْتُمْ عَالَمُ آیا آپ اس چیز کی حقیقت کو زیادہ جاننے والے ہیں اَمِ اللَّا یا اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے تو یہ لوگ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہیں ہاں ومن اظلمو اور نئی ظالم ممن ان لوگوں کے مقابلے میں ومن اظلمو اور نئی ظالم ممن اس آدمی سے قتم شہادتاً اندو جو چپا رہے شہادتاً وہ شہادت اندو جو اس کے پاس موجود ہے ان کے علماء کے پاس یہ حقیقت موجود ہے کہ ابراہیم الانگ ویدھ اس سنز این گرانڈ سنز وہ یہودی نہیں تھے وہ نصرانی نہیں تھے یہ ان کے علماء حقیقت کو چپا رہے ہیں ومن اظلمو اور نئی ظالم ممن اس آدمی کے مقابلے میں اس چیز سے جو آپ عمل کرتے ہیں تلک امتن یہی امت ہے پھر اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ تلک امتن یہی امت ہے آپ بھی کوئی امت ہے قد خلط جو گزر چکی ہے اس امت کے لئے ہے جزا انا مال کا جو وہ کر چکی ہے وَلَكُمَّا كَسَبْتُمُرَ آپ کے لئے جزا انا مال کا جواب کر چکے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ہمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان عمال کے مطالب کبھی تیسے پارے سے آپ کو پہلے پارے پر رہا ہوں گا کیونکہ قرآن کریم تمام آیات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں کبھی ایک آیت ایک جگہ ہوتی ہے اس کی تشریف کہیں دوسرے جگہ گزر جاتی ہے کبھی تیسرے چھوٹے پارے میں یعنی چار پانچ پارے گزر جاتے ہیں تو وہاں ایک آیت ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے تین چار پارے پہلے والی کسی آیت انتہائی وہ جو سنگِ میل کہتے ہیں یا ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں ایک انتہائی ٹرننگ پوائنٹ اسلام کے اندر ہوتا تحویلِ قبلہ قبلے کا تبدیل ہونا قبلے کا تبدیل ہونا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بجوائے گئے وہاں تین قسم کے لوگ تھے دیگر ادیان کو ماننے والے ایک تھے یہودی یہودیت کو ماننے والے ایک تھے کرسٹین یسائیت کو ماننے والے ایک تھے مشرقین جن کی اپنی بنی بنائی دین تھی وہ اس کے ماننے والے تھے اور اس کے پیروکار تھے اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم فالہ ورد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح اب یہود ان کا قبلہ تھا بیت المقدس کا سخرا بیت المقدس میں ایک پتر پڑا ہوا چھٹان ہے ایک راک ہے وہ راک وہ انہی کا قبلہ ہے صحیح ہے اور عیسائیوں کا قبلہ وہ وہی جگہ جہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہ بیٹی تھی وہ بھی بیت المقدس ہی میں ہے تو ان کا قبلہ ہے وہی صحیح اور مشرقین مکہ وہ بیت اللہ کو تعظیم دیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی بنے بنایا گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ذرا ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ بہت لمبی چھوڑی بات اس کے ساتھ نتی ہے اب مشرقین مکہ وہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ محمد عجیب آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور مادی طور پر یہ پوتے لگتے ہیں حضرت ابراہیم پہ اور ملی اعتبار سے بھی اس کا دعویٰ ہے کہ میری ملتی بیرے عجد عمجد حضرت ابراہیم وہ علی ملت ہے لیکن عجیب بات ہے جسمانی پوتے بھی اس کے ملی پوتے بھی اس کے لیکن اس کے بنائے ہوئے گھر کی طرف مو کر کے نماز نہیں پڑھتے چاہیے تو یہ دہا کہ اس نے جو قبلہ بنا دیا ہے اسی کی طرف مو کر کے یہ نماز پڑھا کریں یہودی اور عیسائی وہ اعتراض کرتے رہے کہ ہماری دین کو غلط سمجھ رہے ہیں اور ہمارے قبلے کو صحیح سمجھ رہے ہیں عجیب بات ہے جس امیجن یہ کیسے عجیب انسان ہیں دین کو تو ہمارے کو غلط سمجھ رہے ہیں اگر ہمارا دین غلط ہے تو ہمارا قبلہ بھی غلط ہے تو ہمارے قبلی کی جانب مو کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں بات ذہن میں آ رہی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہا تھی کہ یہ قبلہ یہ قبلہ مدت تک بیت المقدس ہی رہے شاید اسی طرح یہود اور نصارہ کی ذہن سازی ہو جائے اور میرے ذرا قریب آ جائیں گے کچھ قدر مشترک کے حوالے سے قریب آ جائیں گے شاید میرے دین کو قبول کر لیں صحیح کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ اوہ یہ میرے باپ کا جو بنا بنایا گر ہے میرا قبلہ اگر یہ ہو گیا تو یوں مجھے بڑا راس آئے گا ذہن میں آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم نے دو تفاصیل کر دی اب یہ ترننگ پوائنٹ جب آ رہا تھا بہت بڑا ہنگامہ ہوتا تھا بہت بڑا ہنگامہ والی بات تھی بہت بڑا ہنگامہ تھا ہنگامہ والی بات تھی تو اللہ کریم نے بہت ہی پہلے کہ وہ ترننگ پوائنٹ آئے گا آیت نمبر ون ففٹین میں ایک جنرل آئیڈیا دے لیا کہ کسی جانب رخ کرنا یہ کوئی معنی اور ویلیو نہیں رکھتا اللہ کی اپروال ہی سب کچھ ہے کہ کون سی جانب کو اللہ اپروال کر جاتا ہے تو آیت نمبر ون ففٹین کو دیکھیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہ جہاں سارے اب کسی جانب اور جہاد کو عظمت جو ملتی ہے وہ اللہ کے کمانمنٹ کی وجہ سے مل جاتی ہے کہ اللہ نے جس جہاد کو آپرو کر دیا اپنی عبادت کے لئے تو وہ جہاد محترم ٹیر گیا بات ذہن میں آ رہی ہیں بات ذہن میں آ رہی ہیں جہاد سارے وہ اپنے تہین وہ کوئی پریارٹی نہیں رکھتے مشرق اللہ تعالیٰ کا ہے تو مغرب کس کا ہے نارد اللہ کا ہے تو سعود کس کا ہے اور اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مغرب یہ کچھ پریارٹی رکھتا ہے اور مشرق ذرہ درجے میں اس سے کم ہے مشرق کچھ پریارٹی رکھتا ہے اور نارد ذرہ درجے میں اس سے کم ہے فاللہ کریم نے فرمایا وللہ المشرق والمغرب یہ مشرق و مغرب اور مشرق و مغرب کا تذکرہ یہ بطور محاورہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وہاں پہ ہم نے تفسیر کی تھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ہم نے یہ نہ کہا نہیں کہا کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ وہ تو الفاظ کا تقاضہ ہے میں نے کہا یہ محاورہ ہے محاورہ کا مفہوم یہ ہے کہ جہات جتنے سارے ہیں یہ تو اللہ کے ہیں طرف جتنے سارے ہیں سائیڈز جتنے سارے ہیں وہ اللہ کے ہیں اور فرمایا فَأَنَمَا تُوَلُّو فَسَمْبُوا وَجْقُ اللَّهِ آپ جہاں پہ اپنے موں کو موڑ لیتے ہیں اسی طرف اللہ تعالیٰ کا موں ہے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اگر آپ مشرق کی جانب کڑے ہوں وہ اللہ کا چہرہ اگر آپ مغرب کی جانب کڑے ہوں یعنی اللہ کا چہرہ یا اللہ کا وجود کسی خاص جہت سے تو خاص نہیں ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی حکم دے رہتا ہے کہ آپ موں کس طرف کر دیں صحیح تو یہ ایک جنرل آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا وہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کیا کہا رہا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جہاں پہ آپ موں موڑیں گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا موں ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ لیکن ایک بنگ ان کے ذہن میں ڈال دی ایک بنگ ان کے ذہن میں ڈال دی کہ آگے کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے پری کاشن کہتے ہیں تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے تو ابھی ہم اس انگامے پہ چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر یہ حجرت کے بعد سولہ مہینے گزر گئے تھے کتنے مہینے ایک سال چار مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے بیت المقلس کی طرف سولہ مہینے گزر گئے تھے حضور علیہ السلام سہارا میں نکل چکے تھے اور آپ کے ساتھ دس صحابہ اکرام تھے ظہر کی نماز کا وقت آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی امامت کروائی سہارا میں ان کی امامت کروائی بیت المقلس کی جانے مو کر کے جب دوسری رکعات کے قائدے سے وہ تیسری رکعات کے لئے اٹھ رہے تھے تو ان دی مین ٹائم جبریل امین تشریف لے آئے اور حکم کر دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف مو موڑ لیں تو تیسری رکعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل about time ہے وہ یہ دیلے مجھے ایک کاغذ ابھی آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ یہ دیکھئے وہی دیلے یہ نیچے والا ہاں یہ ہے یہ ہے یہ دیکھئے یہ ہے مدینہ منورہ یہ مدینہ منورہ یہ جانب شمال ہے یہ جانب جنوب ہے یہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے یہ ہے مکہ جو بیت المقدس ہے یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب ہے یہ شمال ہے یہاں پر ہے یہ شمال مغرب کی جانب ہے means کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کرے تھے یہاں پہ صحابہ کرے تھے پیچھے اس طرح اب جب حکم دیا گیا کہ turn your face towards مکہ معظمہ تو حضور علیہ السلام نے بالکل about turn کر دیا یعنی جس طرح ہم یہاں سے مو گڑھ کر اس دروارے کی طرف کر دیں اچھا جب میں اس طرح اس مسلح پر turn کر دوں اور مقتدی بھی میرے پیچھے turn کر دیں تو مقتدی آگے اور امام مقتدی آگے اور امام پیچھے تو what happened then کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا right away نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارچ کیا اور یہاں پر آگئے اور صحابہ اکرام نے مارچ کیا اور پیچھے آگئے اور یہ وہ زمانہ تھا جب نماز میں باتیں کرنی اور چھرنا پھرنا اور سلام اور والے کا سلام کہنا سب کچھ جائز تھا صحیح جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے turn کر دیا انہوں نے بھی turn کر دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کر دی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو تشبیحات میں لگ گئے اور صحابہ بھی تشبیحات میں لگ گئے سبحان اللہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا لیکن صحابہ کی تو ذہن سازی ہو گئی تھی کہ دین is but is practiced by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اسے میں کوئی argument نہیں کرنے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے پیغمبر سے کیا پوچھیں گے آپ that is dean پیغمبر himself is dean اور یہی ہے دین کا حاصل کہ بھئی پیغمبر کو دیکھیں صلی اللہ وہ جو کچھ کرتے ہیں that is dean اور صحابہ اتنے بڑے کیوں ہوتے اتنے عظیم لوگ کیوں ہوتے اسی وجہ سے کہ یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ دین نام ہے پیغمبر کے practice کا صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر نے نماز کے دورانی یہ practice کر دی انہوں نے بس ٹھان کر دی ان کے پیچھے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہوا اتنا بڑا ہنگامہ اتنا بڑا واقعہ اتنا بڑا واقعہ یہ کیا ہوا جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا انہیں کچھ نہیں کہا بس تسبیحات سے فارغ ہو کے دس کے دس صحابہ کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے دیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد بن ابی وقاس فی الجنہ زبیر بن العوان فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ عبد الرحمان بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ کہ دس صحابہ کا نام لے لے کر اور کیوں اس لیے کہ بعد میں کوئی ایکسپشن نہ کر دے کہ وہ فلان اس میں شامل نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دس کے دس کے نام لے لے کر کہا کہ آپ جنتی آپ جنتی آپ جنتی آپ جنتی آپ جنتی اور آپ کے حوالے سے بھی نہیں کہا کہ یو ار جنتی یو ار جنتی نہیں نام لے لے کر ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عالی فی الجنہ قلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ ابو الرحمان بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ رضوان اللہ علیہ مجموعین اور محدثین نے ان کا لقب مقرر کر دیا العشرة المبشرہ بالجنہ وہ دس لوگ جنہیں بشارت دے دی گئی زندگی میں جنت کی ہے کہ آپ لوگ جنت ہیں العشرة المبشرہ بالجنہ کیوں کیا انہوں نے ایک عمل کیا اس عمل کے اساس پہ انہیں جنت مل گیا ایک عمل اس سے بڑھ کر عمل تو انہوں نے اور بھی کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچاور کرنے والے تھے نہیں اس کی بہائن جو فلاسفی ہے کہ دین کی سمجھ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ دین نام ہے اس چیز کا کہ بس پیغمبر سے پوچھے بغیر اس کی اتباع کرتے رہی ہے پیغمبر سے پوچھے بغیر اس کی یہی حدید پیغمبر کی اتباع کرتے رہی ہے صحیح ہے اب احادیث کی کتابیں آپ اٹھائیں یہ عشرہ مبشرہ یہ جب تحویل قبلہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قدحویلت القبلہ فی صلات الزہر کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ صلات الزہر میں ہوا یعنی زہر زہر کی نماز میں تحویل قبلہ جبکہ باقی صحابہ جو ذکر کرتے ہیں وہ صلات آثر کی کرتے ہیں وہ حضور کی نماز کی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ زور میں وجود نہیں تھے اور وہ جب حضور کی نماز میں مسجد نبوئی میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی تو ان لوگوں نے نہیں سوال نہیں کیا بس انہوں نے وہ روایت کر دی کہ حضور کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا مسئلہ ہے نہیں میں نے آپ سے کہہ دیا کہ صحابہ آرگومنٹس والے لوگ نہیں تھے اور پیغمبر سے آرگومنٹس کرنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحْرَاجَوْا آج ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو ہم ہر ایک چیز میں وہ نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں حالانکہ آدمی کو اس پنجا کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی مولوی کے سرک باز کرتا رہتا ہے ایک مولوی جس کا بیڑا گھر کو گیا ہے چھوڑا سال مسلسل چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کر اور روکی سوکی کاک آ کر تو ہر ایک آدمی وہ کہتا ہے منٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے اور ایک چڑیا کے بچے منٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے یہی حدیث کہ پیغمبر نے جو کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اُن سے عمل اجامہ پہنا دیا پوچھے بغیر پوچھے بغیر پوچھے بغیر پوچھے بغیر پوچھے بغیر دیکھ تحویل قبلہ کا حکم یہ صلاتِ عاصر میں آیا ہے کہ صلاتِ عاصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کس جانب مکہ شریف کی جانب دون صحابہ نے وہ روایت کی جبکہ عشرہ مبشرہ کی جو روایت ہے وہ صلاتِ ظہر والی ہے تو وہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہو جاتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں میں نے بخاری پڑھے یعنی بخاری کو پڑھ پڑھ کے کیوں گمراہ ہوتا ہے اس کا کوئی علمی اپروچ ہوتا نہیں علمی اپروچ ہوتا نہیں اور وہ قرآنِ کریم کو اٹھا کر جب میں نے قرآنِ کریم کو دس بار پڑھا ہے ہم کہتے ہیں دس زار بار پڑھیں گے تو دس زار بار کافر بن جاؤ گے جب تک اہلاللہ کے سامنے بیٹھ کر ان سے پڑھیں گے نہیں تب ہی تک آپ گمراہ ہوتے جاؤ گے یہ قرآن آپ کے لئے گمراہی کا سامان پیدا کرے گا یہ امام بخاری کی کتاب ان کے ذہن میں تمام روایات جمع ہوتے ہیں کہ why ابو بکر سے کہ تحویل قبلہ happened there in صلات الزہر but the other صحابہ they are of the view that that event was in صلات عاصر why because they were not present at the moment when the حکم of تحویل قبلہ came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the meantime when he was offering his صلات الزہر صحیح اب اللہ کریم نے اللہ کریم نے تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں وہ بات ڈال دی باتیں ڈال دی کہ پیغمبر آپ نے فیس کرنا ہے جو کچھ ہوگا اس انگامے کے بعد وہ ہوتا رہے گا کتنا بڑا انگامہ ہوگا یہود ہوا کڑا کریں گے عیسائی ہوا کڑا کریں گے مشرقین مکہ ہوا کڑا کریں گے صحیح توسی کا تذکرہ ہے سیقول صفحاء من الناس سیقول صفحاء من الناس یہ دیکھئے ایک ہوتے ہیں وہ دس صحابہ جو حضور کے پیچھے تھے اور رائٹ اوے انہوں نے حضور کی اتباع میں مو پیر لیا ایک تھے وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور ایک وہ لوگ جو فلاسفی ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی حکمت ہے جو قبلے کو تبدیل کر دیا گیا تو ان فلسفیوں کو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم نے صفیح کہہ دیا کہ یہ احمق لوگ ہیں جو فلسفی ہوتے ہیں جو پیغمبر کے کام میں بھی فلسفی دونتے رہتے ہیں تو یہ صفیح ہیں کیا ہیں صفیح ہیں قرآن کریم کے تعبیرات کو دیکھتے رہیے کہ اللہ کریم نے اللہ کریم نے یہ جو بیڈ حیبٹ ہے یا بیڈ کوالیٹی ہے یہ بیڈ کوالیٹی کا تذکرہ کیوں کر دیا کہ بھائی ان بدبختوں کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دین نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے کہا جو پیغمبر نے کیا جو اللہ نے کہا without knowing any philosophy beyond کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اس کے پیچھے حکمت جب وہ اپنے سولجرز کو اور سپائیوں کو حکم دیتا ہے کہ quick march اور right away after two or three seconds وہ order دیتا ہے کہ halt اچھا ابھی quick march کر دی اور ابھی کہتے ہیں about turn واپس کر دیتا ہے کوئی سولجر یا کوئی سپائی اپنے کمانڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ what is the philosophy here کہ ابھی ہم دس قدم بھی آگے نہیں گئے تھے کہ آپ نے واپس ہمیں turn کروا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے اور اگر پوچھے تو court marshal understood court marshal now just imagine that allah subhanahu wa ta'ala is much more than a commandant and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is much more than a commandant وہ کوئی پوچھ کا کرنل نہیں ہے وہ آپ کا پیغمبر ہے اور اللہ وہ کوئی پوچھ کا جنرل نہیں ہے وہ آپ کا خالق ہے وہ آپ کا خالق اور مالک ہے جو وہ کہے no without knowing any philosophy اگر بخشے ذہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سریع تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے کہ سریع تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے بس جو اللہ کا حکم ہے that is the end جو رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو that is the end جبکہ ہم فلسفے ڈونٹے رہتے ہیں اچھا تو آپ تمام چیزوں کو ختم کر چکے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا فلسفہ واقعی رہتا ہے کہتے ہیں جی پیغمبر جو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکی آب کے کانے والی چیز میں پڑ جائے تو فم قلو اسے ڈبو دے سم من قلو پھر اسے نے کھال دیں فَإِنَّ فِي اِحْدَى جَنَحِهِ دَعُنْ وَفِي الْأُخْرَ دَوَا کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری کے جراسیمیں بکٹیریاں جبکہ دوسرے پر میں اسی بکٹیریاں کو مارنے والے جراسیم ہوتے ہیں وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الدَّعَى عَلَى الدَّوَا اور اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ بیماری والی بکٹیریاں کو پیرے ڈال پیلے ڈال دیتا ہے پیلے ڈال اب لوگ لوگ وہ ڈسکس کرتے ہیں جی ہم نے تو بڑی ریسرٹ پیوز میں کوئی بکٹیریاں ہمیں نظر نہ آئی ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے پشتوں میں کہ خریتا گورا اوپسارا شپیتا گورا گدی کو دیکھو اور سہرہ میں رات گزارنے کو دیکھو گدی سہرہ میں رات گزار سکتی ہے نہیں وہ تو گیدر کی آواز سن کر بھی ٹر ٹر کرتے ہوئے باگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آقل کو دیکھیں آپ نے باقی تمام فلسفے ڈونڈ نکالے تمام فلسفے آپ نے ڈونڈ نکالے بس صرف یہی ایک فلسفہ لے گیا پیغمبر جو باتیں کرتا ہے وہ القائع الہامی کیا کرتا ہے خالق کائنات اسے بتا دیتا ہے لوگ لگے رہیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے تک اٹھڑ رہے اپنی دریکشن وہ نہیں پہنچ سکیں گے صحیح ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ فلسفے ڈونڈنے والے جو فلسفے تک جا پہنچتے نہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ بات ہماری زمج میں نہیں آتی تو اللہ کریم نے انہیں صفیح کے دیا کیا کہہ دیا صفیح کے دیا ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صفیح کے دیتے ہیں یہ گدے کے بچے کہتے رہیں گے اس نے صفیح کا معنی کیا اور ترجمہ کیا کہ گدے کا بچہ کہتا رہے گا یہ سین جو ہے یہ انگریزی کا سون ہے سون سون دیویل سے سون دیویل رائٹ اوئے آفتر تحویل قبرہ آفتر دیڈ ٹرننٹو آل بیت اللہ دیویل سے سیقول صفحہو سیقول صفحہو کہہ دیں گے یہ بے وقوف قسم کے لوگ مننہ سے لوگوں کے زمرے میں سے یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کیا ما واللہم کس چیز نے اسے پرا دیا کیا پرا دیا ما واللہم کس چیز نے اسے پرا دیا یا ملا دیا کس چیز نے اسے گما دیا سیقول صفحہو کہہ دیں گے یہ بے وقوف لوگ ما واللہ کس چیز نے سے گمہ دیا انقبلتہم